احمد اللہ وآلہ 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 اب القاسب محمد وآلہ تھئیبین التاہرین الماسومین وعنات اللہ على آدائهم اجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی في کتابه المبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق اسم اللہ الرحمن الرحیم یريدونا أن يتفع نور اللہ بے افواههم وَيَعَبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ سلوات بھیج دیجئے محمد رعالی محمد پر آپ سے درخواست ہے مرحوم خلیفہ سید صادت حسین و اہلیہ خلیفہ سید قاظم حسین و اہلیہ خلیفہ سید محمد مسلم و اہلیہ خلیفہ سید محمد علی منعم مرحوم سید صحیح الرزا و دیگر امات خلیفہ خاندان کے ذات سواب کے لئے ایک سورہ فاتحہ پڑھا کر بخش دیجئے گا اپنے بھی مرحوم ان کو شامل کر لیجئے بسم اللہ سلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد ایک بار اور درہ سے بہتر انداز ہے سلوات بھیج دیجئے السلام علیکم قبلہ مولانا صاحب برائے میربانی مجھے عقیدہ رجت تفصیل سے بتا دیجئے کئی بار میں نے آپ سے مختلف مقامات پر اس کے بارے پوچھنا چاہا مگر شاید آپ نے جواب دینا یا میری بات سننا مناسب نہ سمجھا اب بھی آپ مجھے راہ چلتے روکیں گے اور اس طرح سے سوال کریں گے تو اب بھی میں جواب نہیں دوں گا سب کے سامنے کہہ رہا ہوں دوسرے بھی سن لیں مگر مجھے امید ہے کہ یہ طریقہ جو میں نے اب اختیار کیا ہے بہتر ہے ہمیشہ یہی طریقہ بہتر ہوتا ہے پتا چل گیا آئندہ بھی سب یہی طریقہ اختیار کرے راہ چلتے میں جواب نہیں دے سکتا میں نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہے کوئی کائنات میں کوئی شخص کر سکتا ہے یہ دعویٰ کے چلتے چلتے بڑے بڑے سوالات کا جواب دے دے اور تفصیلا آپ کھڑے ہو کے مجھ سے پوچھیں اللہ مجھے نمائندگی کا یہ منصب دے کہ تمام تشیغی میں نمائندگی کروں سلوات بھیجئے محمد علی محمد کا تعریفی خط میں بے شک نہ پڑھوں لیکن ایسے خط ضرور پڑھتا ہوں کراچی میں بھی ضرور پڑھتا ہوں جس میں اس قسم کا لہجہ اختیار کیا گیا پہلے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا لکھ رہا ہوں کیسے لکھ رہا ہوں کیسے لکھنا چاہیے سوال پوچھیں اپنی قابلیت مت جھاڑیں زیادہ سوال آپ نے لکھے دے دیا اب میں جو مناسب سمجھوں گا جب اس کا وقت آئے گا میرا موضوع چل رہا ہے آخری مجلس میں نے رکھی ہوئی اگر آپ پورا شہر سن لیتے تو آپ کو پتا چل جاتا کل میرے ایک برادر نے سوال کیا دابت الارض پر مجھ سے کہ کچھ تھوڑا سا بیان کر دی گا بلکل بیان کر دیں گے ابھی موضوع چل رہا ہے لیکن آپ چلتے چلتے مجھ سے کہیں کوئی میرا موضوع کہیں اور چل رہا ہے مثلا میں تفصیل سے بڑھ رہا دوں نہیں ایک بات میرا مضمون چل رہا ہے توحید پہ آپ نے مجھ سے آگئے کہا تفصیل سے اس موضوع پہ پڑھ دیں تو کیسے پڑھ دوں ابھی جامعے میں ایک موضوع پہ پڑھ رہا تھا مثلا بشر انسان جو انتظار کرتا ہے عقیدے سے متعلق دین سے اس کی کیا توقت ہے اس موضوع پہ پڑھ رہا ہوں تین بار ایک بزرگواز نے کہا کہ موت پر مجلس پڑھ دیجئے کیسے پڑھ دوں موضوع چل رہا ہے میں ادھر ادھر سے کٹ پیس تو نہیں لگا رہا ہوں کہ ایک مجلس کسی موضوع پہ ایک مجلس کسی موضوع پہ ایک مجلس کسی موضوع چل رہا ہے آپ اسے ایک موضوع سن رہے ہیں تو موضوع پہ بات کر رہا ہوں تو اس موضوع میں جو چیز فٹ ہوتی ہے آپ مجھے لکھے دیجئے میں اسی بات کرتا چلا جاؤں گا دعوت الارض پہ کل مجھ سے کہا گیا میرے موضوع سے متعلقے بات کروں گا آپ سے یہ کہہ دیتے کہ رجت پہ بھی بیان کر دیجئے نہ بیان کرتا تو پھر آپ بات کرتے جب میرا موضوع یہی چل رہا ہے علامات کے بھر امام زبانہ جلاللہ تعالیٰ فردہ و شریف کی ٹھیک ہے نا تو میں بات کروں گا اس پہ آپ نے لکھے دے دیا اب آپ سمجھ میں آگئے ابھی اتنی ساری تفصیل کے جب پوچھنا چاہا اب بھی آپ مجھ سے ایسے پوچھیں گے تو یہی نامناسب رویہ اختیار کروں گا میں معصوم نہیں ہوں بھائی میں بڑا گناہگار آدمی ہوں معمولی ساتھ طالب ہوں میں نے کوئی دعوی نہیں کیا تو اسی بات ہوتی ہے کہ طریقہ ہوتا ہے سلیقہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے سوال کیا جاتا ہے مجھے بچوں نے بھی سوال دی ہیں آج بہت سارے سوال لکھے دی ہیں آٹھ دس سوال لکھے دیں جو ہے میرے موضوع سے متعلق بات کروں گا بیٹھے بیٹھے میں ہر چیز پر تفصیل سے کیسے بات کر سکتا میں تو نہیں بات کر سکتا اس طرح سے ایک بات سالوات بھیج دیجئے بولندہ آواز سے آئیے اپنے موضوع پر ہمارا موضوع کیا ہے اپنے سب کو بیان کر دیا علاماتِ ظہور اب اس سے متعلق جو بھی سوال آئیں گے تو بھی گٹھئی کہ بھائی وہ آدمی بیان کر دیا علاماتِ ظہور میں خود بخود کرنٹ افیر تو میرے ویسی رگ و رگ میں رگ و پہ میں سرائیت کے وی اس پر تو میں بات کروں گا ہی اسی لئے میں نے یہ موضوع اختیار کیا دعبت الارض کیا ہے یہ علامات میں سے اب دیکھئے میں نے ایک جناب سے انہی مجالس میں کہا تھا کہ ظہور سے متعلق جو روایات ہیں تمام مقاتب میں موجود ہیں صحیح بغاری ہو صحیح مسلم ہو صحیح ترمیزی آج میں کچھ روایات پڑھ بھی دوں گا کیونکہ ہم آئے دوسرے برادران بھی آتے ہیں سب کی تسلیح ہو جائے کہ ان عقیدوں میں سے جو مسلمات ہیں سنن ابن ماججہ مہج یو نابی المودہ جتنی بھی کتابیں ہیں مہدی کے ذکر سے اور علامات جو علامات ہیں ان کے ذکر سے خالی نہیں انہی میں سے ایک چیز کیا ہے دعبت الارض اور ایک چیز ہے دجال دو بلکل مختلف چیزیں ہیں ہمیں بات کرنی ہے دجال پر جو علامت ہے نا دجال جس کے اوپر مسلسل اچھا دجال کا عقیدہ بھی ایسا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں میں نہیں بلکہ عیسائیوں میں بھی اسے کہا جاتا ہے انٹیکرائسٹ انٹیکرائسٹ یعنی دشمن مسیح یہ ان کے مسیح کا دشمن ہوگا سب سے بڑے دجال کا ترجمہ انہی نے یہ کیا ہے تو وہاں بھی یہ فکر موجود ہے کہ ایک ایسا فتنہ ہوگا اس فتنے پر تو ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ اس فتنے کی علامتیں کیا ہیں اس فتنے کو پہچانا کیسے جائے اس فتنے کے پاس کیا کیا حربیں ہوں گے اور سب سے پہلے اس فتنے کی حمایت کرنے والوں کی صفات کیا ہوں گی یہ آج بات کریں گے تاکہ پتا چل جائے نا ہمیں کہ کسی بھی فتنے کی حمایت کرنے سے پہلے سوچ لیں کہیں یہ وہ فتنہ تو نہیں ہے دجال کے معنی پر بھی آپ سے بھی آج بات کریں گے لیکن جو کل میرے بھائی نے سوال کیا تھا جانے کے بعد کہ اس پر مناسب سمجھے تو بیان کی جائے گا بالکل بیان کریں گے آپ نے سوال اس طریقے سے کیا ہم جواب دیں گے کیونکہ ہمارے محضوظ سے متعلق ہیں نا لہذا بتائیں گے رجت پہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ آخری مجلس میں کہ رجت کا کیا مسئلہ ہے لیکن یہ طریقہ ہے اس طریقے پہ چلتے رہیں گے ایک موضوع کو بھی ہمارا سمٹتا رہے اور دوسری باتیں بھی آتے ہیں دعبت الارض کیا ہے دعبت الارض کی سے کہتے ہیں قرآن مجید میں دعبت تین معنی میں استعمال ہوا ہے ایک جتنے بھی زمین پر چلنے والے ہیں وہ سب دعبت الارض ہیں جتنے بھی چیزیں زمین پر چلنے والی ہیں رینگیں چلیں زمین پر جتنے بھی حیوان ہیں انسان یا غیر انسان ان سب کو دعبت کہا جاتا ہے اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ ہر شہ جو آسمان میں ہے اور وہ ہر چیز جو زمین میں ہے رینگنے والوں سے چلنے والوں سے اب یہ چلنے والا عام ہو گیا نا انسان بھی اور غیر انسان بھی انسان بھی سجدہ کرتا ہے اور دیگر مخلوقات بھی سجدہ کرتی ہیں تو یہاں انسان غیر انسان سب کو شامل کیا گیا یا اور کئی مفہوم اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی زمین پر چلنے والی چیزیں ہیں ما من دابتن فی الارض زمین میں یا من الارض زمین میں کوئی چلنے والا ایسا نہیں کہ علاللہ رزقوہا کہ اللہ پر اس کا رزق نہ ہو جتنے بھی چلنے والے انسان کو بھی غیر انسان یعنی دونوں مفہوم میں ہے غیر انسان کا بھی ذکر ہے اور دابہ انسان کو بھی کہا گیا ہے بس ایک آیت ہے قرآن مجید میں جو بہت عجیب و غریب ہے خود پیغمبر کے زمانے میں کئی مسلمان شک میں مبتلا ہو گئے اور اپنے شک کا اظہار کیا کہ دابت الارض کیا ہے تیسرا مفہوم اور وہ کونسی آیت ہے سورہ نمل کی بیاسیمی آیت وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ اب یہ زمان آگیا تحقیق کا کیوں خود یہ مولا کا قول ہے کہ اس زمانے میں بغیر تحقیق کے کسی کی بھی بات جب تصدیق ہو جائے مان لو ہاں یہ بات صحیح ورنہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ سمجھاتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے لوگ بہکتے رہیں گے تو دابت الارض کے بارے میں ایک یہ آیت سب آیات سے الگ ہے بس ایک آیت باقی جتنی بھی آیات ہیں دابت الارض یا ہیوانوں کے لئے ہیں یا انسانوں کے لئے یا تمام انسانوں کے لئے صرف اس ایک آیت کا مفہوم بہت عجیب و غریب ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ جب ان پر اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا یعنی یا قیامت کا ذکر ہے یا قیامت کے بالکل قریب کا قیامت آنے والی ہے بس وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ جیسے ہی اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا قیامت بس آنے والی ہے قیامت آئے گی اخرجنا لہم ہم ان کے لئے زمین سے نکالیں گے اخرجنا لہم دابت من الارض ایک چلنے والا زمین سے نکالیں گے دابت من الارض دابت کا ترجمہ کیا چلنے والا اخرجنا لہم دابت من الارض ایک چلنے والا زمین سے نکالیں گے کھڑا ہو کر دیں گے اس کو ان لوگوں کے سامنے اس کو کھڑا کر دیں گے تُقَلِّمُهُمْ یہ ان لوگوں سے باتیں کرے گا لوگوں سے باتیں کرے گا تُقَلِّمُهُمْ آیت ہے روایت نہیں ہے قرآن کی آیت ہے تُقَلِّمُهُمْ یہ لوگوں سے باتیں کرے گا کیا باتیں کرے گا اَنَّ النَّاسَ قَانُوا بِعَيَاتِنَا لَا يُوْقِنُونَ کہاں ہیں وہ لوگ کدھر ہیں وہ لوگ کہ جو ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے یعنی ان لوگوں کی نشاندہی کرے گا کہ کون ہیں وہ لوگ یعنی یہ ہیں وہ لوگ بس یہ وہ انسان ہیں کہ جو ہماری آیتوں پر یعنی اللہ کی آیات پر یقین نہیں کرتے تھے صفت یہ بتائی قرآن نے کہ وہ شخص یہ ہوگا کہ آنے کے بعد اعلان کر دے گا نشان لگا دے گا جس کی پیشانی پر نشان لگا دے گا مومن اب یہ روایات کی تفسیر بتا رہا ہوں پیشانی پر نشان لگایا گا تو خود با خود مومن کی پیشانی پر لکھا و آ جائے گا کافر کی پیشانی پر لکھا و آ جائے گا اچھا روایت کو چھوڑ بھی دیجئے تو آیت نے یہ فیصلہ کیا نہ کہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون ایمان لانے والا ہے کون ایمان لانے والا نہیں ہے ہے دعبت الارض دعبت الارض اس قرام دعبت الارض زمین پر چلنے والا ہوں گا نکالا جائے گا اب یہاں امام زمانہ مراد نہیں ہے یاد رکھئے گا اگرچہ کہ بعض روایتوں میں کہا گیا کہ اس سے مراد امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فراجہ الشریف ہے یہ لیکن نہیں وہ تو پہلے سے آئیں گے ان کی روایتوں پہلے ہوگی یہ تو بالکل آخری روایت ازا وقل قول والا ہی جب بات مکمل ہو جائے گی بس اب قیامت آ رہی ہے کیوں اب دیکھیں جو حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ حضرت ابو حریرہ سے اب آپ خود سوچ لیجے کہ کتنی صحیح ہوگی صحیح مسلم کی اور ہے بھی صحیح مسلم کی ابھی میں دوسری حدیثیں بھی پیش کر دوں گا جب دجال کے بارے میں آوں گا لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ان مستند حدیث میں سے کہ انہیں بھی انہیں بھی نقل کرنی پڑی کہا کہ اس وقت جب تین علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا اب دیکھیں ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا اسی لئے میں نے اتنا آہستہ آہستہ اس حدیث کو بیان کروں گا کہ آپ غور کرتے چلے جائیے جب تین علامتیں ظاہر ہوں گی تو اس کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائے ہوگا اس کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ یعنی جو ایمان پر نہیں ہوگا تو بس یہ کون سا زمانہ ہوا وہ آخری وقت ہوا کہ جب ساری حجتیں اللہ تمام کر دے گا ان حجتوں کے تمام ہونے کے بعد کوئی لاکھ کیا طرح ہے کہ اب میں ایمان لائے کہ اب نہیں پہلے لانا تھا ایمان پہلے لانا تھا اب ان کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیکھا وہ تین علامتیں کون سی ایک تو بڑی عجیب و غریب ہے کہ اس پر مجھے بات نہیں سمجھ بھی آئے گی کیسے کروں حالانکہ میں نے اس کی بہت تشریحات تلاش بھی کی پڑھی بھی لیکن ابھی تک مجھ پر خود واضح نہیں ہے کہ سورج مغرب سے نکل آئے گا پہلی علامت کیا ہے سورج مغرب سے طلوع ہوگا اب اس کی کیا توجہ ہے کیا تعاویل نہیں معلوم موقع مل گیا کیونکہ اسی میں چلے گئے تو پوری مجلس اسی پر ختم ہو جائے گی تو پیش کر دیں گے کچھ لیکن ایک ہے دوسری دجال کا خروج یعنی دجال کے خروج کے بعد اور تیسری کا دابت العرض کا نکلنا دابت العرض کے آنے کے بعد اب اگر کوئی ایمان لائے گا تو ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کیوں حجتیں تمام کہا کہ وہ کیوں کہ اب وہ تو بتانے آیا ہے نا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے کون مسلمان ہے کون کافر ہے وہ تو نشانی بتانے آیا ہے یعنی وہ تقسیم کرنے کے لئے آیا ہے کہ مومنین الگ ہو جاؤ منافقین و کافرین الگ ہو جاؤ یہ اس کی صفت ہے اور یہی اس روایت میں بھی ہے یہی دیگر روایات میں بھی یہی ہماری روایات میں بھی اب اپنی روایت پیش کرتا ہوں یہاں تک تو جنابِ حبور حیرہ نے بھی فرما دیا نا کہ دابت العرض کے آنے کے بعد اب ایمان قبول نہیں اس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا کیوں اب تو سب کچھ آگیا سامنے اب تو ساری چیزیں آگئیں لہٰذا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا تو یہ دابت العرض کیا ہے یہ تو تیہ ہو گیا کہ متحرک اور فعال اور باشعور انسان ہے ایک طاقتور انسان ہے کہ روایات میں بتایا گیا کہ اس کی طاقت کے برابر کسی کی طاقت نہیں ہے لیکن نام نہیں لیا کسی نے نام نہیں بتایا رسولی میں مسکرا کے خاموش ہر معصوم خاموش جس نے بھی پوچھا بس یہ بتایا کہ دابت العرض ہاں مولا کا نام ہے کچھ روایات میں بھی بتاتا ہوں میں آپ کو کس انداز میں لیکن واحد روایات ہیں واحد متواتر نہیں ہیں مگر صفات جب ہم نے دیکھی تو صفات سے پھر نتیجہ نکالا جاتا ہے کیونکہ امتحان میں ڈالا گیا ہے نا مولا کائنات کی ذات کے ذریعے سے ان کی ہستی کے ذریعے سے تمام دوستوں دشمنوں مسلمانوں کافروں مومنوں منافقوں سب کو امتحان میں ڈالا گیا ایک علی کی ذات کے ذریعے سے مولا کی ذات کے ذریعے سلوات بھیجئے محمد علم جناب اممالی یاسر کے پاس ایک شخص آیا کہ آج میں شک میں پڑ گیا ہوں کیوں شک میں پڑ گیا ہوں کہ ایک عجیب آیت میں نے قرآن کی دیکھی یاد کی اس آیت کو پڑتا ہے جب ان سے وعدہ پورا ہو جائے گا اور ان پر وعدے کی میاد پوری ہو جائے گی اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا قول پورا ہو جائے گا اخرجنا لہم ہم ان کے لئے خارج کریں گے داب بتم من الارض ارض ایک زمین سے ایک چلنے والا کھڑا کر دیں گے ان کے سامنے اور وہ کیا کرے گا تکلے محمد ان سے باتیں بھی کرے گا اور انہیں بتائے گا کہ تم میں کون ایمان لانے والا نہیں تھا اللہ کی آیت پر کون ہے جو ایمان نہیں لائے یعنی پہچان کرا دے گا سب کو الگ الگ کر دے گا کہ یہ میری سمجھ میں نہیں ایسا کون ہے چلنے والا تو اب ہمارے یاسر قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک تجھے دابت الارض دکھا نہ لو اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ کھاؤں گا اب یہ روایت جو پیش کروں یعنی ان کو کہتا ہے روایات احاد مفرد روایتیں ہیں یہ روایت میں پیش کروں میں تجھے جب تک نہ دکھا لوں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اب اس نے بڑا حیران کہ چلو ساتھ ساتھ رہا مولا سے ملاقات ہوئی مولا اپنے ساتھ لے گئے کھانا کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے کھایا امار نے بھی کھایا اس نے بھی کھایا وہ بڑا حیران ہوئا کب بھول گئی امار ابھی تو مجھ سے قسم کھائی تھی باہر ابھی تو قسم کھائی تھی کہ جب تک دابت الارض نہ دکھا لوں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا اور اب یہ کھانا بھی کھا رہے ہیں باہر نکلے کھا پی کے تو پوچھا ہمارے یاسر سے کہ بھول گئے آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ جب تک دابت الارض نہ دکھا دوں وہ دابت الارض جو بتائے گا کہ کون ایمان لانے والے نہیں ہیں کون ایمان لانے والے ہیں اور نہیں کھاؤں گا آپ نے تو کھانا کھا لیا تو کہا خدا کی قسم میں نے کھانا نہیں کھایا جب تک تجھے دابت الارض کو دکھانا دیا میں نے کہایا نا پیا کہ یہی دابت الارض اس میں شک میں نہ پڑنا کیوں یہی تو اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ کوئی اس میں اب ویشان صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں اسی بات کو لکھا کہ کوئی بائید نہیں کہ جس ہستی کے ذریعے سے اللہ نے دنیا میں کفار سے برات کا اعلان کیا مومنین کو الگ کیا منافقین کو الگ کیا مکہ میں جا کے اعلان کر دیا برات اور بیزاری کا ابتداء میں جس کے ذریعے سے مومن منافق کو الگ کرایا اللہ نے اسی کے ذریعے سے آخری مرحلے میں بھی مومنین اور منافق کو الگ الگ کر دے گا یہ دابت الارض اور میں نے ارز کیا کیونکہ سوال کا جواب دے رہا ہوں میں نے اس لئے مختصر رکھا بہت سارے سوالات ذہن میں پیدا ہوں گے اب میں خود کہہ رہا ہوں کہ کبھی موقع ملا پوری ایک دو تین مجلی سے دابت الارض کی تشریح میں پڑھیں گے میں نے کیا کہا مفرد روایات نہیں معلوم حتمی نہیں لیکن جو صفات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہے کون وہ دابت الارض کہ جو اعلان کر دے گا جس کی پہچان جو پہچان بن جائے گا یہ مومن ہے یہ منافق کون بتا سکتا ہے سوائے علی کی ذات کے کسی کو یہ حق نہیں قیامت کے دن بھی اور اس دنیا میں بھی کہ وہی میار ہے وہی میلاک ہے مومنین کا اور منافقین کا یہ دابت الارض پروردگار اسے ظاہر کر دے گا لوگوں کے درمیان اب یہ ممکن ہے بعض مفسرین نے کہا کہ ہر دور میں ایک دابت الارض ہو جو ایمان اور غیر ایمان والوں کی تقسیم کرتا چلا جاتا ہو لیکن قرآن میں جس دابت الارض کا ذکر ہے وہ کب کا قیامت کے نزدیک وَإِذَا وَقَالْ قَالْ قَالُ عَلَيْهِمْ یعنی ابھی تک نہیں آیا آئے گا امام مہدی کے لئے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ہی ہوں گے کہا نہیں بلکہ تو ان کی تصدیق کے تائید کے لئے آئے گا کون ہو سکتا ہے نہیں معلوم لیکن یہ روایات بتاتی ہے مفرد روایات کہ یہ صفت اللہ نے صرف مولا کائنات کے لئے مخصوص کی ہے کہ آپ کی ذات صرف دوزخ جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والی نہیں بلکہ مومنین اور منافقین کی پہچان کرنے والے بھی ہیں یعنی علی بتائے گا کہ ظاہراً کتنے ہی ایمان والے ہوں جب علی بتا دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لایا اللہ کی آیات پہ تو نہیں لایا یعنی دل کی باتوں اس حسب نصب کو شجرے کو اندر تک کھنگالنا کس کا کام ہے سب معصوم جانتے ہیں مگر مولا کائنات کو یہ حق دیا یہ اختیار دیا پروردگار نے کہ لوگوں کو تقسیم کر دے گا بتائے گا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ کی آیات پر یقین نہیں لایا ایمان نہیں لایا سلوات بھیجئے محمد وعال محمد اب یہ میرے اس جوان کا جواب ہو گیا اور میں نے کیا کہا مختصر کیونکہ تفسیر بر رائے کرنا جائز نہیں ہے جتنا کتابوں میں بس وہی آپ سے پڑھیں گے اور میری ایک کمزوری یہ بھی کہ کتابوں سے پڑھتا ہوں ورنہ حالانکہ مجلس اور کتاب سے پڑھی جائے یہ جہالت کی نشانی ہے آج کل کتابوں سے پڑھنا تو میری کمزوری کہ میں کتابوں سے پڑھتا ہوں مجھ پر خود بخود الہام نہیں ہوتے سارے مضامین یہ ایسی روایت ہیں تو وہ مجھے نیاتہ فن کہ خود روایت بنا لو اور سنا دو تو میری ایک کمزوری یہ ہے یعنی جہالت کی میرے علامت ہے کہ میں کتابوں سے پڑھتا ہوں خصوصاً یہ تفسیر کی باتیں تو تفسیر بر رائے نہیں بلکہ جس حد تک ہمارے علماء فقہ نے لکھ دیا اتنا کافی جس نے ان آیات کی تفسیر بر رائے کی گمراہی کی وادی میں چلا گیا گر گیا گمراہ ہو گیا لہذا خبردار تفسیر بر رائے کی طرف نہ جانا یہ جتنے گمراہ ٹولے پیدا ہوتے ہیں عالم اسلام میں صرف آیاتِ الہی کی جب اپنی رائے پر تفسیر کرتے ہیں اس وجہ سے گمراہ ہو جاتا مت کھونا ان وادیوں میں روح کے بارے میں جتنا اللہ نے کہتیا اتنا رکھنا آگے مت جانا عمر کے بارے میں جتنا قرآن نے بتا دیا اتنا رہنا آگے مت جانا دعبت الارض کے بارے میں جتنا بتا دیا ماس امین نے اتنا رہنا اس سے آگے مت جانا تفسیر بر رائے نہ کرنا آیاتِ الہی کی یہ ہے دعبت الارض اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں یعنی موضوع تو یہی ہے ہمارا جو چل رہا ہے کیونکہ یہ بھی الہمات میں سے ہے لیکن ہمیں جو اصل بات کرنی ہے وہ کس پر بات کرنی ہے آپ سے دجال پہ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد پر چھوٹے چھوٹے بچے سوالات آج لے کر آئے ہیں میرے پاس اور یہ میں اپنی کامیابی پر شکر آدھا کرتا ہوں اللہ کا میں یہی چاہتا تھا کہ بچے کیوں دیکھئے ایک بات آپ کو وجہ بتاؤں کیوں میں نے اس موضوع کا اختیار کیا آپ کے سامنے پھر ایک بار ارز کر دوں آپ کے سامنے نئے انداز میں بات یہ آپ کو تھوڑی باتیں معلوم ہیں جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہاں بچوں کو دین کی تعلیم تو نہیں مل دیں نہ اسکولوں میں نہ کالیجوں میں نہ جگہ جگہ آپ کے گھر گھر یا محلے محلے مدرسے ہیں نہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے نہ ماں کے پاس اتنا وقت کہ تھکے ہارے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے بھیج دیں چار بجے تین بجے سکول سے آئیں پھر ان کو تھوڑا آرام کرانا بھی ہے پھر ان کو مثل ان ٹیوشن کے لیے بھی ٹیوٹر بھی آئے گا تو پھر تھکے ہارے بچوں پر اتنا بوجھ لات دینا نہ انصافی ہے کیا وہ دین کی تعلیم بھی حاصل کریں تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا جو اسلامیات پڑھاتے ہیں وہ آکس فورڈ کی بنیوی لائیوی وہ پڑھا دو بس ہوتنا اسلام کافی ہے وہ آکس فورڈ اور کیمبرج سے بن کے آتی نا آپ کی اسلامیات کیونکہ آپ نہیں بنا سکتے آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنا سبجیکٹ بھی تیار کر سکے اسلام کا لہذا وہ وہاں سے بن کے آئے گا کون سا اسلام پڑھنا ہے آپ کو تو دیکھیں ہے نا کتنی مصیبت کتنی بڑی مصیبت ہے مومین پر اب اگر میں یہ نہ بتاؤں اتنے بچے بیٹھیں یہاں اتنے بڑے بیٹھیں اگر علامات نہ بتاؤں تو بس ان کو صرف نام یاد رہ جائے گا ہاں امام آئیں گے ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آ چکے یا آنے والے ہیں یا علامتیں کیا ہیں یا میں کدھر جا رہا ہوں مجھے کس طرف ہونا چاہیے کہی خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایسا تو نہیں مجھے معلوم ہی نہیں اور میں دجال کے لشکر میں ہوں ایسا تو نہیں لہٰذا اس لئے ضروری ہے نا کہ ان علامات کو بیان کیا جائے پتہ دیا جائے تو دجال کیا ہے دجال وہ کنسپٹ ہے وہ عقیدہ ہے کسے مسلمانوں میں نہیں یہودیوں میں بھی ہے عیسائیوں میں بھی اب بتائیے جو خود دجال کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ دشمن مسیح آئے گا ارے تو مسیح سے دشمنی کیا ہے ابھی صفات جب بتائیں گے جو ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی دھوکے میں وہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ یہی دجال ہے جس کا ہم ساتھ دے رہے ہیں مثال کے طور پر ہم یقین یا حتمی بات نہیں کر رہے ہیں یا دجال کا نہیں تو اس کی صفات رکھنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں اور پھر بھی انتظار کریں کہ دجال آئے گا دشمن مسیح آئے گا اور دشمن مسیح سے ہم لوگ لڑیں گے ہم لوگ لڑیں گے ہم مسیح کے ساتھ ہو جائیں گے اور مسیح کے ساتھ مل کر دشمن مسیح سے ہم لڑیں گے اب عجیب بات ہے وہ حق کے نمائندوں کو سمجھیں گے باطل کا نمائندہ اور باطل کا ساتھ دیں گے جب ہی تو اتنا بڑا مارکہ ہوگا نا کیوں اتنی بڑی لائی ہوگی اب سمجھ میں آرہی ہے بات جیسے صفین میں مولا کے مقابلے پر آگئے کیا سمجھ کے آگئے باطل کے ساتھ ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم باطل کے مقابلے پر لڑنے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں پہچانے حق و باطل تو ہے نہیں جو کہہ دیا وہ بتا دیا جو ان کا میڈیا بتا رہا ہے کون دہشتگرد جو ان کا میڈیا بتا رہا ہے کہ مسلمان یہ حالکہ مسلمان نہیں ہیں یہ انہی کے پالتو ہیں انہیں نے آج ہی کے دن کے لئے پالا تھا ان کو تا کہ یہ ساری دہشتگردیاں کریں اور وہ اپنے معاشروں میں بتائیں کہ جب لڑائی لڑنا ہو تو دیکھو ہم حق پر ہیں ہم باطل کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم دہشتگردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کتنا نازک مرحلہ ہے کتنے نازک مسائل ہیں اس لئے ساری دنیا اکھٹی ہو جائے گی باطل کے ساتھ ہوں گے باطل کا ساتھ دیں گے ظالموں کا ساتھ دیں گے مگر سمجھیں گے یہ کہ ہم باطل کے خلاف لڑ رہے ہیں کیوں سامنے رکھا گیا ہے ان لوگوں کو کہ جو ان کے پالتو ہیں اب جب حق والے نکلیں گے تو دوسرے مغربی موالک کے لوگ انہیں بھی سمجھیں گے یہ بھی کلمہ پڑھنے والے یہ بھی مسلمان ہیں یہی تمیز تو بتانی ہے کہ مومن الگ ہے منافق الگ ہے آیات پڑھ کر آیات پر یقین رکھنے والا اور ہے آیات کو حفظ کر کے آیات پر یقین نہ کرنے والا اور ہے حفظ کرنا اور ہے یقین کرنا اور ہے بے شک تھوڑی سی آیات حفظ ہوں لیکن یقین تو ہو یقین ہونا چاہیے حفظ ہے مگر یقین نہیں ہے یقین نہیں ہوگا لہذا دجال کیا ہے عجیب روایت دجال کے بارے میں پہلے صحیح بخاری کی روایت سنیا نقل کرتے ہیں کہ پیمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سخت ہو اس لئے عرض کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو بتایا نہیں جاتا تو میرے جو برادران یہاں پر آکے بیٹھتے ہیں انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ ان موضوعات پر بات ہونی چاہیے نہ پتا چلے لوگوں کو حق کیا ہے تو گلتے ہیں اور کس میں یہ جو دس جلدوں میں بخاری کیونکہ مختلف ہے نا کسی نے تین جلدوں میں چھاپا ہے کسی نے چار کسی نے پانچ کسی نے چھے جتنے ایڈیشن نئے بنتے جا رہے ہیں لیکن میں بتائے دیتا ہوں کہ اب یہ کہیں نوی جلد میں کہیں تیسری جلد میں جہاں تین جلد والی بخاری ہے وہاں تیسری جلد میں حدیث کا نمبر ہے انیس سو سینٹالیس کتنا آسان ہے اگر جلد بھی بھول جائیں آپ سن تو یاد رہے گا آپ کو سن تو نہیں بھول سکتے نا دس سو چورانوی کچھ اس قسم کا عباب ہے اور اس کا جو ہے حدیث کا نمبر یا دس سو چورانوی صفہ نمبر ہے شاید اس جلد کا مجھے نہیں یاد لیکن حدیث کا نمبر مجھے یاد ہے ایک ہزار نو سو سینٹالیسویں حدیث کتنا آسان کر دیا میں نے آپ کے لئے کہیں حدیث کے بخاری شریف آپ کو مل جائے اردو میں انیس سو سینٹالیسویں حدیث نکال لیجئے اور اس سے پہلے بھی حدیث ہیں وہی اس کے بعد بھی اسی سلسلے کی حدیث ہیں دجال کے سلسلے کی حدیث ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ دجال سخت سرخ سفید ہوگا طاقتور ہوگا یعنی رسول نے فرمایا کہ بہت طاقتور ہوگا سرخ و سفید ہوگا گھنگر یعنے بال ہوں گے کانہ ہوگا دائیں آنکھ نہیں ہوگی کانہ اس لئے پہلے وہیں سے لارہوں میں روایات کہ بات کو مجھے سمجھانے میں بعد میں زمین ہموار کرنے میں آسانی ہو جائے کہ دجال سخت ہوگا طاقتور ہوگا سرخ و سفید ہوگا گھنگر یعنے بال ہوں گے کانہ ہوگا ایک آنکھ نہیں ہوگی طاقتور ہوگا لوگ اس کے پیچھے دوڑیں گے حمایت کریں گے وہ طرف روایت بات میں لاتا ہوں یہ ہے صحیح بخاری صحیح ترمیزی وہی باب ماجع فددجال یعنی نام ہے جو کچھ دجال کے بارے میں آیا ہے وہ حدیثیں ماجع فددجال صحیح ترمیزی باب میں نے بتا دیا حدیث نمبر ڈھونڈ لیجئے گا ایک پہلا کافی ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک کا نمبر بتاتا چلا جاؤں ہاں کوئی تردید کرے گا تو پھر دے دیں گے اس کو نکال کے کہ یہ پڑھ لیجئے ماجع فددجال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھئے ایک بات بتا دوں کہ یہ میری بارہ تیرہ گھنٹے کی محنت کو آپ ایسے نہیں آستی سی ہلکی سی سلوات سے ضائع نہیں کیا کیجئے جگر خون ہو جاتا ہے میرا اگر ایسے کوئی سستی سے سوتے وی سلوات بھیج رہا بھائی نہیں آیا کرو اگر ایسے سوتی وی سلوات بھیج نہیں ہے تو بلند آواز سے سلوات بھیجیں محمد وآلہ اس میں فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے کوئی نبی ایسا نہیں جس نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو نہ ڈھرایا یہ حدیث نقل کرتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں ہر نبی نے اتنی متواتر اسی لئے عیسائیوں میں عقیدہ ہے اسی لئے یہودیوں میں عقیدہ ہے یعنی اتنا یہ دجال کا حتمی ہے ظاہر ہونا کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے ڈھرایا ہر مذہب میں دجال کا تصور موجود ہے حتیٰ کہ ہندووں میں بھی یہ تصور موجود ہے کہ دجال کا خروج ہوگا کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے ڈھرایا میں بھی تمہیں اس کے فتنے سے ڈھراتا ہوں ہوشیار رہنا ترہ ترہ کے مکرو فریب کے جال لے کر آئے گا طاقت بھی ہوگی اور قہد کے زمانے میں آئے گا لوگوں کو گندم بانٹتا ہوا آئے گا آٹا چاہیے روٹی چاہیے کھانا چاہیے ہے ہم دیں گے ہماری بات مانو یہ کرتا آئے گا قہد کے زمانے میں آئے گا نہیں لوگ بھوکے مریں گے استحصال کرے گا لو روٹی لو کھانا لو لیکن چلے گی بات میری جو میں چاہوں گا کیوں اب اس کے بات بتا دیں کیوں کی وجہ بھی تو رسول نے ڈرائیا اور یہ سفر بتائی کارنا ہوگا ایک آنکھ سے دیکھے گا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آنکھ سے دیکھنے کا کیا مطلب اب آئیے تیسری روایت آپ کو پیش کر دیں علی دوانی نے مہدی مہدی مہد کے کے بارے میں کہ جب یہ آئے گا دجال کیا کیا فتنے لے کر آئے گا کس کس انداز میں آئے گا کتنے ہیلے ہوں گے اس کے پاس مکرو فریب ہوگا اپنے زمانے کا تاغوت ہوگا اور جب یہ آئے گا تو اعلان کرتا ہوا آئے گا یہ کہتا ہوا آئے کہ دوستوں میرے پاس آؤ میں تمہارا خالق ہوں میں تمہاری تقدیر مقرر کرنے والا ہوں اب ان رموز کو سمجھ رہے ہیں آپ رمز اشارے کو کہتے ہیں رموز کو سمجھ رہے ہیں آپ کنائیوں کو سمجھ رہے ہیں میں مقرر کرتا ہوں کہ تم کیسے زندگی گزار گے تمہاری تقدیروں کا مالک میں ہوں دجال کی صفت بتا رہے وہ یہ کہتا آئے گا کہ میں تمہاری تقدیروں کا مالک ہوں اور میں سب سے بڑا تمہارا پروردگار ہوں یہ دجال کی علامت ہے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہوا آئے تو آپ مانیں گے کہ یہ دجال ہے اور فرض کر لیں اس کی ایک آنکھ بھی نہ ہو پتہ نہیں کتنے ہیں ہم کسی تنز نہیں کر رہے لیکن ہوتا ہے نا حادثہ ہو گیا کسی کے ساتھ اب آپ خود کہیں پہنچ جائیں تو میری خوش نصیب ہوگی وہ لیکن عام آدمی کو نہیں کہہ سکتا نا ہوتا وہ نہیں ہوگا میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہے اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ساری علامت میں نہیں ہیں بس ایک علامت ہے اور کچھ تھوڑی سی صفات ہیں شاید آنے والے کا پیش خیمہ ہو یہ میں نہیں کہہ سکتا وہ ہے لیکن باتا رہا ہوں کیا ہوگا اتنی بڑی اگر اور ہم اس کو مال لیں اس کے اتنی طاقت ہو اس کے پاس اتنا کھانا ہو کہ پوری دنیا کی اعلان کرے کہ میں تقدیر لکھتا ہوں یعنی میں تمہارے مقدر بناوں گا جیسے میں چاہوں گا ویسے جی ہوگے جیسے میں چاہوں گا ویسے زندگی کرنی ہے ورنہ تمہیں رہنے نہیں دیا جائے یہ دجال کی طاقت اتنا طاقت ور اتنا پاور فل ہوگا دجال کہ یہ اعلان کرتا آئے گا میرے دوستو آجاؤ میرے پاس میں تمہیں کھانا دوں گا میں تمہیں روٹی دوں گا میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا پالنہار ہوں میں سب سے بڑی طاقت ہوں اچھا پھر ایک گڑھ بڑھ ہو گئی ہے لکھا یہ ہے کہ چالیس دن بس چالیس دن اس کا اقتدار ہوگا اور اس کے بعد امام مہدی جلاللہ فراد شریف اس کا خاتمہ کر دیں چالیس دن کا کیسے چالیس دن نہیں سمجھ میں آتی بات لیکن جب ایک اور روایت میں نے دیکھی ایک اور حدیث دیکھی تو چالیس دن والا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جب یہ آئے گا اچھا ایک معنی بتانا آپ کو بھول گیا دجل کا معنی جھوٹ دجل کا معنی پردہ ڈالنا دجل کا معنی مکر دجل کا معنی فریب یہ سب معنی میں آتا دجل کے بارے کیا ہوئے جھوٹ مکر فریب پردہ ڈالنا کسی چیز کو چھپا دینا دجل کیا ہے اس کی صفت یعنی مبالغے کے ساتھ جیسے کہتے ہیں جررار جررار بہت زیادہ بہادر جری فررار بھاگنے میں بہت تیز کررار میدان میں کھڑے رہنے والا یہ تو صفات ہیں فررار قرار صفت ہے جررار صفت ہے اسی طرح فررار صفت ہے یعنی بہت زیادہ جس میں زیادتی ہو کسی چیز کی تو دجال کیا بانا بنا جس میں سب سے زیادہ جھوٹ مکر فریب دغابازی ظلم جس میں یہ ساری صفات ہیں اسے کہا جائے گا دجال تو نام نہیں ہے دجال صفت ہے دجال صفت ہے نام نہیں ہے میں نے بتا رہی کہ جس میں یہ ساری صفات جمع ہو تو دجال نام کے پیچھے نہیں آنا ان صفات کے پیچھے جانا ہے اب یہ صفت کسی آدمی میں بھی ہو سکتی ہے کسی گروہ میں بھی ہو سکتی ہے کسی حکومت میں بھی سارے مسائل کو صرف اور صرف ایک آنٹ سے دیکھ تو یمیں تعویل اور توجیحات جو کتب میں دی گئی وہ پیش کر رہا ہتمی نہیں لیکن ہمیں جب معنی پر غور کریں گے تو بات سمجھ میں آگئی نا کہ دجال صفت ہے ممکن ہے کوئی شخص بھی ہو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں شخص ہو لیکن ضروری نہیں کہ شخص ہی ہو ممکن ہے گروہ ہو ممکن ہے حکومت ہو ممکن ہے کوئی طاقت ہو کہ جس کے پاس یہ ساری صفات ہو سارا مکر فریب جھوٹ دغابازی ظلم اور پھر کیا ہوگا حربے بھی ہیں سارے لوگوں کو لبھانے کے لیے اب آئیے حدیث کہ دجال کرے گا کیا مولا متقیان علی ابن تعالی علی 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 اسی میں مہدی امعود جو کتاب بہت ہی مارکت علارہ آغای علی دوانی نے تحریک کی کیونکہ اس میں انہیں نے کمال یہ کیا ہے کہ جتنے بھی حوالے ہیں اہل سنت اور اہل تشیعیو کا اردو بھی ترجمہ ہو چکا ہے اگر چکے تھوڑا سا ترجمہ میں اونچ نیچ ہو سکتی لیکن ہم سے قابل آدمی ہے جس نے ترجمہ کیا ہے ہم خدا نہ کرے تنقید نہیں کر رہے لیکن کہیں کہیں شید کتابت وغیرہ میں کوئی بات ہوئی ہو وہ بھی عالم فاضل آدمی سے ترجمہ کیا تو منتخب الاسر ایک کتاب ہے ایک مہدی معود علی دوانی کی منتخب الاسر کا بھی کمال یہ ہے کہ جتنی بھی روایات ہیں یہ اس لئے بتاتا جا رہا ہوں کہ اردو میں آ چکا ہے موقع بل جائے جہاں اتنی چیزیں خریدتے ہیں ایک بار دل پہ پتھر رکھ کے ایک کتاب خرید لیجئے سلوات بھی دیجئے محمد علی محمد اگرچہ کہ مہنگی بہت ہوگی ڈھائی سو تین سو کی ہوگی لیکن ایک بار حمد کری لیجیا لے لیجئے ایک کتاب ایک دو کتابیں اردو کی جیسے یہ میں نے نام لیا منتخب الاسر اس کا ترجمہ تو نہیں ہوا مہدی مہود کا عربی میں موجود ہے شاید فارسی میں ترجمہ آ گیا ہو مگر اس کا اردو میں ترجمہ بہت بڑا کارنامہ ہے منتخب الاسر کا ترجمہ ہونا آیت اللہ لطف اللہ صافی قل پائے گانی کی کتاب گھر میں رکھ لیجئے کبھی بچے پڑھیں گے کوئی غلط روایت پڑھے گا بچے جا کے گھر پہ دیکھیں گے یہ تو ہے ہی نہیں مولانا کہاں سے پڑھی آپ نے اس کتاب کا نام لیا تھا اس میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے کہاں ابھی سن کے آ رہا ہوں ایک شہر میں آیت کوئی اور ترجمہ کوئی اور تفسیر تھی اسری جی خود کمال دیکھ کے آئے ہوں پوچھ لے گا فیصلہ باد والوں سے کبھی بھئی ایسا بھی آپ کیا کوئی آیا کہیں سے آیا تھا لیکن اس نے یہ کیا تایت کوئی اور اور ایک تو وہ آیت پڑھی جو قرآن میں ہی نہیں شہد یہ میں بتا چکا آپ کے سامنے اس میں وقت آپ کا نہیں لے تھا سورہ مہارج کا اس نے کہہ جاسیہ کا کہہ کر پڑھا وہ جور جاسیہ کیا پورے قرآن میں وہ نکلی وہ آیت ہے ہی نہیں قرآن مجید میں نہیں تو اس لیے کیا ہے کہ تھوڑا بہت ہوشیار ہو جائیے آپ تاکہ کوئی ایسے ہی آپ کو بے قوب بنا کے نہ چلا جائے کھیل کے نہ چلا جائے آپ کے عقیدوں کے ساتھ آپ کے دل و دماغ کے ساتھ کلٹی سیدھی باتیں نہ بتا کے چلا جائے جیدہ منتخب الاسر میں ہی موجود ہے مولا کائنات ارشاد سرماتے ہیں کہ جب دجال آئے گا طاقت بھی اس کے پاس ہوگی اس کی نشانی بتاتے ہیں مولا پہلے کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا دائیں آنکھ اس کی نہیں ہوگی اور دوسری آنکھ جو ہے پیشانی پہ چمکدار ستارے کی طرح ہوگی یعنی روشنی پھیلاتا ہوگا روشنی پھیلاتا ہوا آئے گا ایک آنکھ سے دیکھا جو پیشانی کی طرف ہوگی بائیں آنکھ اور اس میں اب یہ ایسی روایات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ باقی عجیب و غریب روایت ہیں کہ جن کی توجیح مستند روایت یہ آئے گا اس طرح سے آئے گا آوازیں دیتا ہوا آئے گا پکارتا ہوا آئے گا لوگوں کو آؤ میرے قریب میں تمہارا دوست ہوں اور کون اس کی آواز پہ لبیک کہے گا سب سے پہلے یہ ہے حاصل کلام آج کا سب سے پہلے ستر ہزار اب یہ لفظ روایت کا ہے بہت معذرت کے ساتھ بچوں کے ساتھ اپنی ماں و بہنوں سے معذرت کے ساتھ یہ لفظ روایت کے اسے نقل کر رہا ہوں تاکہ حق ادا ہو جائے کہ ستر ہزار ولد الزنا یہودی معذرت کے ساتھ لیکن کیونکہ روایت کے لفظ ہیں اس لئے پڑھنے میں نے چاہا کیونکہ مولا نے بھی خدوہ ممبر سے ہی دیا تھا کہ سب سے پہلے جو اس کی طرف دوڑیں گے ستر ہزار بدکار یہ ولد الزنا یہودی اس کا اتباہ پہلی آواز میں کریں اس کے پیچھے دوڑیں گے اس کے بعد شرابی جواری ان سب کے لئے وہ ایک کام کرے گا ان سب کے لئے کام یہ کرے گا کہ جتنے بھی حرام کام ہیں ان سب کو مباہ قرار دے دے گا مباہ قرار دینے کا کیا مطلب عزیزو بہت قیامت کی علامت بتا رہا ہوں آپ کو ممکن ہے کہ آپ کے سر پہ یہ گھڑی کھڑی ہو اس وقت کہ کچھ لوگ چاہتے ہوں کہ حرام چیزوں کو مباہ کر دیا جائے مباہ یعنی جاؤ کرو بھئی کوئی نہیں چھیلنا تمہیں کیا غرض ہے اگر کوئی شراب پی رہا ہے تمہیں کیا اسے غرض ہے اگر کوئی پارک میں ہیں بہت ماظرہ بدکاری میں مصروف ہے تمہیں کیا غرض ہے یہ کس چیز کے علامت مولا کہتے ہیں کہ دوڑیں گے اس کی طرف شرابی جواری بدکار میں نے صرف بدکار کہا ہے اب یہ بدکاری کی جتنی شکلیں ہیں مولا نے تو نام لے کرے کے کہا اور سرعام بدفعلی کی اجازت دے دے گئی ہے کہے گا مباہ ہے خبردار کجی کو جرت نہیں کجی کو چھیڑے لہٰذا وہ سارے طبقے دوڑیں گے اس کی طرف کہ یہ صحیح آزادی دے رہا ہے عورتیں بڑی تعداد میں دوڑیں گی اس کی طرف کہ یہ ہمیں آزادی دینے والا ہے یہ ہمیں آزادی دینے والا ہے کہ دجال یہ سب حربے لے کر آئے گا ایمان والے پریشان ہو جائیں گے اب یہاں ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں اس میں کس کا امام جعفر صادق علیہ السلام کا علامات چل رہی ہے نا علامات چل رہی ہے نا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ بات کو مکمل کرتا ہوا جاؤں اور میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ گڑھی بھی کوئی چیز نہیں کیونکہ گڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے اس میں زیادہ میں مشکل لے رہا ہوں اپنے لئے اب امام فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ ہو جائے گا کہ لوگ مومن کی صورت دیکھنا گوارہ نہیں کریں گے یہ کہاں سے آ گیا ہمیں روکنے والا ہمیں ٹوکنے والا تم کون ہوتے ہیں جاؤ اپنے گھر میں بیٹھو نہیں کرنا تو نہ کرو تمہیں کس نے حق دیا کہ ہمیں برائی سے روکو جاؤ ہوگا تو وہاں گناہ ہمارے سرے جاؤ تم کون ہوتے ہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے نا تو یہ میرے مولا ایک امام نہیں ہے ہر امام بتا کے جا رہا ہے چھتا امام کہلے کہ مومن نام زلط بن جائے گا دیکھنا گوارا نہیں کریں مومن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کریں کہ آگے یہ ٹوکنے والا ہر بات میں جاؤ وہیں اپنا دین لے کے جاؤ تم جو ہمیں کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو جو تمہیں کرنا ہے تم کرو ہم تمہیں روک رہے ہیں نماز پڑھنے سے یہی دلیلیں لاتے ہیں نا ہم تمہیں روک رہے ہیں نماز پڑھنے سے تم ہمیں شراب پینے سے روک رہے ہیں کلام معصوم ہیں عزیزو اس لئے بتا رہا ہوں کہ نوجوان نسل حق ادا ہو جائے ان کو بات پہنچے خبردار ان حربوں میں منانا یہ دجال کے حربیں ہیں میں نے کہا نا دجال کسی فرد کا نام نہیں بلکہ وہ بھی تو پورا لشکر لے کے چل رہا ہے نا دجال دجال کے پاس سپاہی ہیں لشکر ہیں ترہ ترہ کے ہیلے کسی کو لالچ سے بہکائے گا کسی کو پیسے دے کے کسی کو اپنے ساتھ ملائے گا دولت دے کے کسی کو منصب دے کے کسی کو اہدہ دے کے کسی کو گانا ناچ گانے کے شوقین مولا فرماتے ہیں کہ ناچ گانے کے شوقین بے ساختہ دور پڑیں گے دجال کی طرف آ گیا ہمارا ہمارا سردار آ گیا ہمارا رہنما آ گیا یہی چاہیے کیونکہ یہ ہمیں آزادی دے رہا ہے کہیں تمام عرب ممالک دیکھ لیے اپنے ملک کو چھوڑ دی جائے اپنے ملک میں سب ٹھیک ہے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں اپنے ملک میں بات ہی میں نہیں کرتا کیونکہ یہاں سب جہاں سب اچھا ہو وہاں کی آدمی کیا بات کرے گا عرب ممالک کی بات کر رہا ہوں سلوات بھیجئے محمد وعالی محمد یہ بہنی اس لئے کہہ دیا کہ آپ لوگ کئی ناراض ہو جائیں کبھی ہمارے ملک میں تو ایسا کچھ ہے نہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں یہ سب کچھ کہاں ہے جا کے دیکھ لیجئے دیگر اسلامی ممالک میں عرب ممالک میں دیکھ لیجئے یقین جانئے آپ یورپ کی باتیں کرتے ہیں جائیے کچھ عرب ممالک میں تو جو باتیں میں نے کی ہیں اگر سرعام نہ نظر آ جائیں تو پھر گئیے گا یہاں بیٹھے ہوں گے آپ میں سے بہت سے اینی شاہدین بھی بیٹھے ہوں گے یہ جو مناظر میں بیان کر رہا ہوں خبردار آپ کو حق نہیں کسی کی ذاتی زندگی میں دخل دینے کا جو کر رہا ہے کرنے دیجئے شراب پی رہا ہے پینے دیجئے بدگاری کر رہا ہے کرنے دیجئے جو کام انجام دے رہا ہے کرنے دیجئے آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے جائیے مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو وہ مسجد بنی ہوئی آپ کے لیے جو کرنا ہے کیجئے خبردار حق نہیں پہنچتا تو امام فرماتے ہیں ایسے حربے کے ساتھ آئے گا اتنی چیزیں کہ بے ساختہ لوگ دھوڑیں گے کیوں ان کے دل پسند کاموں کو مباہ قرار دے دے گا مباہ قرار دے دے گا کیا مطلب ہے جانتے آپ اعلان کر دیا جائے گا کوئی کسی سے کام نہ رکھے جس کو نہیں کرنا نہ کرے جو کر رہا ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے علل اعلان ہوگا ساکو جوگا جس کو نہیں کرنا نہ کرو مباہ یعنی کرو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ کرنا اچھی بات ہے بلکہ یہ کہیں گے جو کر رہا ہے کہنے دیجئے آپ کو کیا غرض ہے آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے اس کو آپ کونے روکنے والے آپ کو کس نے یہ حق دیا لہذا معصوم فرماتے ہیں کہ یہ سارے حربے لے کر آئے گا اور یہ سب دوڑیں گے خواتین کی بڑی تعداد اس کی طرف دوڑے گی اس کے ہاتھ مضبوط کریں گے اس کا لشکر اتنا بڑا ہو جائے اور پھر اس کے بعد پوری زمین پر اس کا قبضہ ہو جائے گا ابھی تک نہیں ہوا ہے نا تو بس چالیس دن والی بات کہاں ہے اب بتاتا ہوں پوری زمین پر پوری زمین پر اس کا قبضہ ہو جائے گا دجال کا کیوں جہاں جائے گا لوگ لبیک کہیں گے جہاں جائے گا لوگ کہیں گے خوش آمدی خوش آمدی بہت اچھا کیا ہے ویلکم ویلکم آئی آئیے آپ ہی کا انتظار تامد آپ آگئے آزادی آزادی ہو گئے آزادی مل گئے ہم ڈیموکریٹ بن گئے ہم لبرل بن گئے اور پتہ نہیں کیا 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 ہم خیالی بن گئے ہم آپ سے بھی آگے نکلنے کو تیارے ہیں ویلکم خوش آمدیت کہیں پورے روح زمین پر تین مقامات کو امام نے مستثنہ کر دیا کہ سوائے مکہ مدینے اور ایمہ کی قبور کے پورے زوہ زمین پر اس کا قبضہ ہو جائے گا نہ یہ مکہ پر دجال قبضہ کر سکے گا نہ مدینے پر قبضہ کر سکے گا اور نہ ہی کسی معصوم کے روزے پر قبضہ کر سکے گا جب قبضے کے خواب دیکھے گا مکہ پر قبضہ کرنے کے لئے بڑھے گا زمین دھس جائے گی تو یہ جو پوری زمین پر قبضے کی مدت ہے یہ چالیس دن سمجھ گئے آپ ظاہرے منصوبہ بندی تو پہلے سے شروع کرے گا نا اب سریعے اس کو بلکل سائنٹیفک انداز میں سمجھی آپ یعنی منصوبہ پہلے سے کام کرے گا سو سال چلے پچاس سال چلے نہیں معلوم ڈیرزو سال چلے یعنی آہستہ آہستہ بڑھے گا ایک پہ قبضہ دوسرے پہ قبضہ تیسرے پہ قبضہ یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں پورے روے زمین پر تین مقامات کو چھوڑ کے سب پر اس کا قبضہ ہو جائے اور یہ قبضہ چالیس دن رہے گا اب سمجھ میں آئے کہ دجال کے اگزدار کی مدت چالیس دن کیوں یعنی وہ عرصہ کتنا ہی ہو جب یہ پورے روے زمین پر غلبہ پھالے گا تو پھر اس کے فتنے اروچ پر پہنچ جائیں گے انتہا پہ یعنی ہر مخالف کو قتل کر دو ہر مخالف کو مار دو اب وہ دور اللہ کے زمین ظلم و جور سے پور ہو گئی نا یعنی ابھی مقابلہ کرنے والے ہیں ابھی کچھ ریسسٹنس کر رہے ہیں اس وقت بھی ہوں گے یہ نہ سمجھنا کہ ہر آدمی ختم ہو جائیں ہوں گے مگر کمزور کر دیے جائیں گے مگر ضعیف کر دیے جائیں گے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ جنہیں روح زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے انہیں ہی لوگوں کا امام بنائیں گے انہیں ہی زمین پر اپنا خلیفہ بنائیں گے یعنی یہ لشکر چھا جائے گا پوری روح زمین پر ہوں گے ایمان والے چھپ جائیں گے ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں گے اب سورہ عصر کو اس انداز میں پڑھئے تو سمجھ میں آئے گا کہ سورہ عصر کیا کہہ رہی ہے زمانے کی قسم کس زمانے کی قسم زمانے کی قسم چاہے ہر زمانہ ہو چاہے آخری زمانہ ہو چاہے وہ مخصوص عصر کا وقت ہو آپ جس جو تفسیر لیں گے مفہوم یہ ایک ہی نکلے گا کہ عصر کی قسم سارے انسان خسارے میں یہ پورا زمانہ لے لو جب بھی اکثریت کہاں گئی عصر کا وقت لے لو جب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ سارے انسان ظلم کی طرف تھے اس عصر کے وقت کی قسم لو زمانے کی پورے زمانوں کی قسم لو چاہے اس زمانے کی والعصر العصر یعنی وہ زمانہ جو بھی زمانہ اس کی قسم انسان اللہ فی خسر جتنے انسان ہیں الانسان جیسے الاسر ہر زمانے کی قسم اسی طرح جتنے انسان ہیں وہ تمام کے تمام انسان خسارے میں اس بات کو دل میں بٹھا لیجئے تمام انسان انالانسان اللہ فی خسر جتنے انسان ہیں سب خسارے میں گھاٹے میں گھاٹے میں نقصان نل انسان اللہ فی خوص اللہ اللہزین سوائے مومنین کیا سمجھ رہے ہیں مومنین کو آپ ایک عرب مومنین پچاس کروڑ مومنین نہیں اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں چند ہوں گے چند مٹھی بھر اللہ اللہ اللہزین آمنو جو صرف ایمان نہیں لائے شرط دوسری کیا ہے کیا شرط ہے وعمل الصالحات ایک عمل نہیں جمع ہے وعمل الصالحات ایک عمل کا ذکر نہیں ہے کہ عمل صالح کہ میں تعویل کر دوں توجی کر دوں کہ یہ عمل عمل صالح نہیں وعمل الصالحات اور جنہوں نے کار خیر کارہائے خیر انجام دیے اور ان کی صفت کیا ہے کہ اس مصیبت کے زمانے میں جب سارے انسان بنی نوع انسان خسارے میں ہوگی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہوں گے حق پہ قائم رہنے کی تلقین بھی کرتے ہوں گے یعنی ہمت بناتے ہوں گے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِسْصَبْرُ ایک دوسرے کو وسیعتیں کریں گے گھبرانا مت حق پہ رہو ڈٹے رہو حق پہ دنیا پوری ادھر چلی جائے یاد رکھنا کہ سب انسان خسارے میں سمجھ میں آرہی ہے بات جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں دنیا کو نہ دیکھنا حکومتوں کو نہ دیکھنا اکثریت کدھر جاری ہے اسے مت دیکھنا ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہو وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ قائم رہنا حق پہ تاکہ ایک دوسرے کے قدم ڈگمگا نہ جائیں ساتھی کا قدم ڈگمگائے تھام لو مت گھبرو یاد کرو مولا کی پیشین گوئی کہ سب خسارے میں ہوں گے یاد کرو قرآن کی پیشین گوئی کہ قرآن نے کیا کہا یاد کرو مولا نے کیا کہا تھا کہ پوری دنیا پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا یہ یاد دلانے کا وقت ہے ایک دوسرے کو گھبراؤ مت یاد کرو ڈگمگا نہ چاہیں تمہارے قدم ایک دوسرے کو وصیتیں کرتے ہیں مولا نے کہا تھا اگر آگے بڑھنے دو جتنا آگے بڑھتے ہیں بڑھنے دو ہر رکاوٹ توڑ دیں گے ہر ملک کو تباہ کر دیں گے کرنے دو وہ ہمارے عزیزوں کا ملک تباہ ہو جائے گا وہ ہمارے عزیز مار دیے جائیں گے وہ ہمارے دوستوں کا فلاں ملک ختم ہو جائے گا ہو جائے گا کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ڈگمگانہ نہیں اگر کسی قدم پہ تباہی کے آثار نظر آئیں تو وہی تو منزل ہے وطویٰ سب الحق کے گھبرانہ مت کیوں مولا نے کہہ دیا کہ سوائے آئمہ کے مزارات اور مکہ مدینے کے ہر چیز پر ان کا قبضہ ہو جائے گا سب خسارے میں ہو جائیں گے سب سرندر کر دیں گے مگر اے ایمان لانے والوں اے کارحائے خیر انجام دینے والوں ڈگمگا مت جانا جب کسی ساتھی کے قدم ڈگمگانے لگیں عقیدہ ڈاوہ ڈول ہونے لگے ہاتھ تھام لینا مت گھبراؤ بھول گئے مولا نے کیا کہا ہے قبضہ ہو گا ان کا ہونے دو لیکن ابھی مکہ بھی آزاد ہے مکیدنہ بھی آزاد ہے ائمہ کے روزے بھی آزاد رہیں گے کیوں گھبرانہ اور مصیبتوں پہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے ثابت قدم رہو استقامت دکھاؤ آنے دو مصیبتوں کو مت گھبراؤ تو میرا مولا فرما کہ پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہو جائے گا یہ ہے دجال یہ ہے دجال ساری دنیا پہ قبضہ کر لیں گے ایسے ایسے حربے لے کر آئے گا مومن گالی بن جائے گا مومن کے پاس لوگ بیٹھنا گھوارہ نہیں کریں دوڑیں گے لوگ کیوں ان کی دل پسند دل خواہ چیزوں کو آزاد کر رہا ہے چھوڑ رہا ہے جو مرضی کرو یہاں تک کہ دین میں تحریفات اور تبدیلیوں کے آثار نمودار ہو جائیں تو علا جل علا جل شتاب شتاب جلدی کرنا جلدی کرنا اس کے آنے کو بھی پکارنا کہ جلدی آ جائے خود بھی تیار رہنا کہ جلد سے جلد اپنے آپ کو تیار کر لیا جائے سلوات بھی جئے محمد علی محمد اب آئیے میں وعدہ بھولا نہیں آپ سے وہ جو وعدہ ہے کہ ہر معصوم کی روایت پیش کروں گا آج مجھے چوتھے امام کی روایت پیش کرنا ہے لیکن میں نے آخر کے لئے رکھا سلوات بھی آمدن میں نے جان کہ اس روایت کو آخر پر رکھا شروع میں نہیں پیش کیا کیونکہ اب میں ربط قائم کرنا چاہتا ہوں چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے گا وہ مہدی دوران جس کی ہر نبی نے بشارت دی پیغمبر خدمی مرتبت نے بشارت دی اور ان مسلمہ عقیدوں میں سے کہ میں حوالے دے چکا کہ تمام مکاتی بے فکر کا جس پر اتفاق اختلاف صرف کتنا ہے اختلاف دو ہیں ایک اختلاف یہ کہ حسنی ہوگا کہ حسینی ہوگا لیکن اولاد فاطمہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور ہم اس کو یوں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ گیارویں امام کا نام کیا ہے امام حسن عسکری اس لیے ہمارے برادران کو شاید شبہ ہوا کہ والد کا نام حسن ہے تو اس سے حسن سمجھے ہوں لیکن خیر یہ کوئی اختلاف نہیں اس میں سارے مسلمانوں کا اتفاق کے اولاد فاطمہ دوسرا جو اہم اختلاف ہے وہ ہے کہ پیدا ہو گیا کہ نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہو گیا اور اس میں بھی الحمدللہ ہمارے دیگر مقاتب کی کچھ روایات ہمارے پاس ہیں یعنی اس میں کوئی جھگڑا نہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں بس کیا ہے کہ بتایا نہیں جاتا لوگوں کو بتایا نہیں جاتا اب ہر امام اور ہر حدیث لکھنے والا ہر محدث ہر مکتب کا امام چاہے وہ بارہ امام ہو چاہے وہ دیگر امام ہو ہر ایک اس مہدی کے موضوع پر بات کر رہا ہے ہر ایک علامات بتا رہا ہے نشانیاں بتا رہا ہے کیا فرمایا کہا کہ جب لوگوں نے پوچھا سلوات بھیجئے محمد وعالی محمد کہ مولا اے فرزند رسول کچھ صفات تو بتائیے اپنے قائم کی اپنے آخر کے میں نے کہا نا ہر امام سے روایات ہیں اتنا یعنی مسلسل اور تواتر آج نہیں سو دو سو سال میں نہیں گرڈی گئے بلکہ ہمیشہ سے روایات یہ موجود ہیں کہ سنو اس کی صفات یہ ہوں گی کہ پیغمبرانہ شان سے آئے گا پیغمبروں کی تمام صفات کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا کیسے آدم و نوح کی طرح طویل العمر ہوگا اس کی عمر پہ شک نہ کرنا جناب عدریس آج تک زندہ ہے کہ نہیں اللہ نے اٹھا لیا پہلی مجلس میں شہد کہہ چکا اٹھا لیا اللہ نے اٹھا لیا آسمانہ پہ جناب عدریس آئیں گے نہیں آئیں گے جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا آئیں گے کہ نہیں آئیں گے روح اللہ کتنے سال کے ہوگے اب تک دو سو سات سال دو ہزار معذرت کے ساتھ سلوات بھیجی جیے محمد آل محمد واہ بھئی خوشیار بیٹھیں آپ لوگ ایک بار اور سلوات بھیجیے محمد آل محمد دو ہزار سات سال کے آپ ہو چکے کوئی شک ہے اللہ کے لئے کام مشکل ہے کہ کسی کو پردہ غیب میں رکھ کے طویل عمر دے دے اللہ کے لئے مشکل ہے اللہ کی قدرت کے لئے مشکل ہے نہیں ہے نا تو قرآن مجید میں کتنی بار ایسا ہوا کہ بتایا گیا کہ فلان قریے سے گزرا نبی مردوں کو دیکھا زندہ کر دیا اللہ کے حساب سے زندہ کر دیا جناب عزیر پیغمبر کا کتنا مشہور واقعہ عزیر و عزیر دونوں بھائی دونوں نبی ایک پچاس سال ایک ڈیوڑ سو سال ہے کہ نہیں واقعہ قرآن میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے تو تو اس پہ شک کرنا فضول بالکل کہ کیا مطلب کیسے پردہ غیب میں اب تک زندہ ہے تو جیسے اللہ زندہ رکھتا ہے کہ اللہ کی قدرت پہ شک کر رہے ہو اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ ہم رکھیں گے بچا کے دشمنوں سے رکھیں گے بقیت اللہ ہے اللہ نے جو خزانہ تمہارے لئے بچائے وہ ہے بچا کے رکھا جائے گا تو کہا آدم اور نو کی طرح طویل العمر ہوگا ابراہیم کی طرح اس کی ولادت مخفیانہ ہوگی جناب ابراہیم کی طرح مخفیانہ جناب ابراہیم کی ولادت مخفی طور پر بھی تھی موسیٰ کی شان سے حیبت و جلال رکھتا ہوگا جناب موسیٰ کا حیبت و جلال مشہور ہے داریخوں میں قصہ سے انبیاء میں موسیٰ کی حیبت و جلال رکھتا ہوگا اور عیسیٰ کی طرح اس کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا مختلف الارہ ہو گئے تھے نا جناب عیسیٰ کے بارے میں لوگ کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ اُر آپس میں لوگوں میں امت میں اختلاف ہو گیا تھا کہ یہی ہوگا اس امت میں بھی مہدی کے بارے میں اختلاف میں پڑ جائیں گے کچھ ایمان لیائیں گے کچھ شک کا ادھار کریں گے کچھ خاموش ہو جائیں گے کچھ مزاق اڑائیں گے چار گروہوں میں یہ امت مہدی کے بارے میں بٹ جائے گی کہ یہ ہوگا اور عیوب کی طرح مشکلات اور مسائب کے بعد اس کے لئے گشائش ہو جائے گی اب یہ بھی ایک تسلیح ہے نا ایمان والوں کے لئے کہ گبرانا مت کتنی مصیبتیں آ جائیں کتنا ہی مصیبتوں کا طوفہ ناپ ہو جائے گا مختلف الارہ ہو گئے تھے نا جناب عیسیٰ کے بارے میں لوگ کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ اپس میں لوگوں میں امت میں اختلاف ہو گیا تھا کہ یہی ہوگا اس امت میں بھی مہدی کے بارے میں اختلاف میں پڑ جائیں گے کچھ ایمان لیائیں گے کچھ شک کا ادھار کریں گے کچھ خاموش ہو جائیں گے کچھ مزاق اڑائیں گے چار گروہوں میں یہ امت مہدی کے بارے میں بٹ جائے گی کہ یہ ہوگا اور عیوب کی طرح مشکلات اور مسائب کے بعد اس کے لئے گشائش ہو جائے گی اب یہ بھی ایک تسلی ہے نا ایمان والوں کے لئے کہ گبرانہ مت کتنی مصیبتیں آ جائیں کتنا ہی مصیبتوں کا طوفان کھڑا ہو جائیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ان مصیبتوں کے پیچھے امن ہے راحت ہے اتمنان ہے کیوں گبراتے ہو لہٰذا جناب عیوب کی طرح مصیبتوں اور مشکلات کے بعد ابتلاعات کے بعد گشائش ہو جائے گی اس کے لئے زمین ہنوار ہو جائے گی اور اپنے جد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرح تلوار سے قیام کرے گا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کے برعکس جب وقت پڑا جب لشکر جمع ہو گیا تو پیغمبر نے دفاعی جنگیں بھی کی اور اٹیک بھی کیا لیکن پیغمبر کے ڈیفینس اور اٹیک دونوں میں فرق ہے دفاعی جنگیں جو لڑی جب حملہ کیا دشمنوں نے اور جن جنگوں میں پیغمبر نے اٹیک کیا دو مثالیں دے دیتا ہوں باقی پوری تاریخ پڑھ لیجئے گا آپ خود فتح مکہ میں اٹیک دس ہزار کا لشکر کے ساتھ اللہ کے رسول نے اٹیک کیا اٹیک کرنے کے بعد مکہ پہ قبضہ کر لیا قبضہ کرنے کے بعد کیا کیا کتنے مارے اگر آج کے مسلوانوں کے ہتے چڑ جاتے ایک بھی مکہ کی نسل زندہ نہ ہوتی آج ہوتی وہ کہتے ہیں نا کلمہ پڑے نہ پڑے مارو پہلے قتل کرو واجب القتل ایک چیز جو ہم نے سیکھی اس صدی میں مسلوانوں نے ایک ہی چیز سیکھی سب ایک دوسرے کو واجب القتل کہتے رہو اس سے کم نیچے آتے ہی نہیں بھائی بھائی تھوڑی گنجائش رکھ دو کوئی معافی آفی کی گنجائش کوئی سمجھنے سمجھانے کی گنجائش کوئی مذاکرات کی گنجائش کوئی افکار کی تبدیلی کی کوئی تھوڑا سا تبادل خیال کی گنجائش کچھ تو رکھو نا بات چیت تو کرلو تھوڑا سا پتا چل جائے نا نہیں مار دو قتل اپنے سوا سب کافر نتیجہ یہ کہ کوئی مسلمان ہی نہ رہا کیونکہ سب نے ایک دوسرے کو کافر بنا دیا یہ بات ختم ہوگی سننے کو تیاری زد میں ہوگا زد میں نماز ہوگی زد میں مجلس ہوگی زد میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں ٹوک دیجئے گا جہاں غلط کوں جیسے آپ نے ہمارا ٹوک دیا تھا دو ہزار کی جگہ میں دو سو کہہ گیا آپ نے ٹوک دیا تھا سلوات بھیجئے محمد وعالے محمد پر مقابلے پر نماز کا مقابلہ آزان کا مقابلہ مجلس کا مقابلہ جلوس کا مقابلہ ہے کہ نہیں ہے یہ تو میرے تو پڑھنے والا ہوں تو صبح شام مجھے آکے لوگ مجلس حسین کی تو دعوت کم دیتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مولا کی مجلس پڑھنے کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں وہ بڑا کانٹے کا ہے یقین کریں پہلے فلح صاحب پڑھا کرتے تھے اب آپ کو پڑھنا ہے دیکھ لیجے تو میں پہلے ہاتھ چھوڑ لیتا ہوں بھائی وہ کانٹے والے ہی کوئی پکڑ کے لاؤ میں کانٹوں والا نہیں ہوں میں تو پھولوں والا ہوں سلام آج بھیجئے محمد والے محمد پر ٹکر ہے بڑی ٹکر ہے جناب وہ ایسا مجمع لیا اس نے فلانے نے یوں کیا آپ کو بلایا ہے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ عالم ہے نا کیا ہوا پس کہاں سے کہاں نکل گئے ہم لوگ کدھر سے کدھر سے تمام مسلمانوں کی بات کروں میں آپ کی بات تھوڑی کر رہا یعنی سب جگہ یہی حال انصاف سے بتائی ہے کہ نہیں ہے ہر چیز میں مقابل عبادی کوئی پیچھے ہٹنے کو تھوڑا سا تیار نہیں کہ رواداری کا مظاہرہ کر دے محبت کا مظاہرہ کر دے میں اس کی خاطر رک جاؤں آج میں اس کا احترام کروں گا کل وہ میرا احترام کرے گا ہوگا کی نہیں میں احترام کرنے کو تیار ہی نہیں ہو دوسرے کا اور چاہتا ہوں کہ سب میرا احترام کریں دوسرے کی عبادتوں کا احترام نہ کرو سب میرا یعنی اپنے حق حرات بھی ماننے کو تیارہ دوسرے کا ماننے کو تیارہ یعنی ایسا تو نہیں ہوتا نا بھئی جب آپ دوسرے کا احترام کریں گے تو دوسرا بھی آپ کا جواباں احترام کرے گا ہا بھئی جب ہماری عبادت ہو رہی تھی تو انہیں نے بڑا احترام کیا آپ چھوٹے تھوڑی ہو جائیں گے آپ دین سے باہر تھوڑی چلے جائیں گے اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی انسانی صفات کوئی سب کے لئے کہہ رہا ہوں جہاں بھی مسلمان میرے آواز سننے سب کے لئے کہ کبھی کبھی ایک دوسرے کے لئے تھوڑی سی کشادہ دلی پیدا کر لو تاکہ محبتیں بڑھ جائیں ایک دوسرے سے محبتیں بڑھ جائیں گی سرواد بھیج دیجئے محمد آل محمد پر تو کتنا قدر عام کیا رسول نے اور دوسرا اٹیک ہے خیبر پہ جب خیبر فتح ہوا سب یہودی ہیں اور سب نے کلمہ بھی نہیں پڑھا مزے کی بات یہ ہے کلمہ بھی نہیں پڑھا چلو مکہ کے لوگوں نے تو کلمہ پڑھ لیا آپ کہہ سکتے ہیں صاحب وہ تو مسلمان ہو گئے تھے رسول نے نہیں مارا چلو اب جیسے بھی پڑھا کلمہ وہ آپ جانتے ہیں تاریخ جانتی ہے اب تو فلم والے بھی دکھانے لگے ہیں سب کچھ ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے سلامات بھیجئے محمد آل محمد پر بس ختم کر رہا ہوں آج یقین مانے کے کہا بھی مجھے بھی انداز ہے کہ لمبا موضوع ہو گیا لیکن آپ کی دلچسپی اس بارش میں آپ کا آنا مجھے اس بات پر اُبھار رہا تھا کہ میں حق ادا کروں کچھ تو وقت آپ کو دیا جائے جب آپ اتنے خراب موسم کے باوجود یہاں پہ تشریف لائیں خیبر میں ٹھیک کیا کتنا قطر عام ہوا وہی تو مارا گیا جو مولا کے مقابلے پر آیا بس اور کون مرحب و انتر اس کے علاوہ بتا دیجئے تیسرے کا نام جب قفضہ ہو گیا خیبر فتح ہو گیا کتنے یہیدوں یہودیوں کی گردنیں اڑائیں رسول نے حالانکہ سب نے کلمہ تھوڑی پڑا جزیہ دینا منظور کیا اپنا دین نہیں چھوڑا جزیہ دے دیا باغ دے دیا اسی میں وہ فدق فدق کا سارے معاملہ تو وہیں سے کھڑے ہوئے وہ یہودیوں نے اس میں بھی اپنا چھوڑا ایک شوشہ رکھ دیا خیر تو اب مارا تو نہیں قتل تو نہیں کیا عورتوں بچوں بے گناہوں کو تو بس عزیزوں مسئیبت یہ ہے کہ ہم دنیا کو دکھا کون سا اسلام رہے ہیں ہم پیغمبر ختمی مرتبر رحمت اللی العالمین کا رحمتوں سے برا ہم رحمت اللی العالمین کا رحمتوں بھرا اسلام دکھا کھا رہے ہیں ہم تو رحمت اللی العالمین کہتے ہیں ہاتھوں میں ہمارے ڈنڈے ایکلیشن کوفیں وندوقیں یہ تو ہمارا حال ہے کہاں سے اسلام پھیلے گا بابا کدھر آگے پھیلے گا اب تو آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے کو نہ معلوم کیا سے کیا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں یہ نفس مار دیا اس نفس نے ہم کو مار دیا ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا کبھی یہ نہ چاہا کہ ہم دین کے تابع ہو جائیں اتنی سی بات تو یہ ہمارا آخر قیام کرے گا ان صفات کے ساتھ قیام کرے گا یہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب آئے گا تو ان صفات کے ساتھ ہوگا اب سمیٹتا ہوں بیان کو جب یہ آئے گا چالیس دن دجال پورے روح زمین پر قابض رہے گا مکہ مدینہ اور ایمہ تاہرین کے قبور کو چھوڑ کر اب میں نے پہلے بتا دیا کہ چالیس دن کون سے جب مکمل قبضہ لیکن اس چالیس دن کے مکمل قبضے کے لیے کتنے سال کی جدو جہد ہوگی دجال کی ممکن ہے سو سال ممکن ہے ڈیڑھ سو سال آپ دیکھیں آہستہ آہستہ دجال صفت بڑھ رہے ہیں اور سارے حربے لے کر آ رہے ہیں فہاشی لے کر آ رہے ہیں اریانی لے کر آ رہے ہیں کتنے خوش ہو رہے ہیں لوگ کہ لو بھئی ناچ گانے کی آزادی ابھی تھوڑے دن میں بار کھل جائیں گے شراب خوری عام ہو جائے گی یہ علامت مولا نے بتائی عام پہلے تو چھپ کے پیتے ہوں گے اب عام ہو جائے گی لہٰذا دجال کسی آدمی کا نام نہیں جیسے ہر ایک کا لشکر ہوتا ہے دجال کے بھی کچھ سپاہی ہیں دجال کے بھی لشکری ہیں ان کی مدد سے دجال ساری دنیا پہ قبضہ کرتا چلا جائے گا اور اس میں برسوں لگیں گے مگر جب پورا قبضہ کر لے گا جب کہے گا کہ میں سب سے بڑی طاقت کوئی میرے آگے دم نہیں مار سکتا تو یہ عرصہ کتنے دن کا ہے بس چالیس دن یریدونا اَن يُتْفِو نُورَ اللَّهِ بِعَفْوَاهِهِم ادھر لشکر لے کر بڑھا مکہ کی طرف ادھر عبد المطلب کا بیٹا محافظ بن کے سامنے یاد کر لیجئے تاریخ کعبہ میں پڑھ چکا ہوں یاد کر لیجئے پورے تاریخ کا اشارہ کر دیا میں نے زمینِ بیدہ دھنس جائے گی ایک لشکر کا اور بھی ذکر کرنا ہے جو زمینِ بیدہ میں دھنس جائے گا وہ ہے سفیانی کا خروج اس پر بھی آ جائیں گے دو تین مجلسوں کے بعد انشاءاللہ اگر زندگی رہی لیکن اب پہلے سن لیجئے کہاں لڑائی ہوگی اب آپ دیکھیں میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب پوری دنیا پہ قبضہ کر لے گا سوائے تین مقامات کے تو بیت المقدس کے مقام پر میرا بیٹا میرا آخری وہ مہدی اس کو شکست فاش دے گا اور یہاں اس کو فاسی پر لٹکا دے گا تین روایتیں ہیں دجال کے خاتمے کی تینوں میں یہی ہے یا حضرت عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خاتمہ کریں گے کوئی بات نہیں عیسیٰ بھی تو میرے امام کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے لیکن جو جو روایت مولا کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اسے وہ قتل کرے گا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے یعنی کون میرا بیٹا مہدی قتل کر دے گا تین روایتیں بیت المقدس میں قتل کیا جائے گا یہاں فاسی دی جائے گی دوسری روایت حضرت عیسیٰ قتل کریں گے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری حضرت عیسیٰ بھی تو انہی کے جرنل ہوں گے آئیں گے نا پیچھے نماز پڑھیں گے امام ہوگا رسول کا بیٹا اور معموم ہوں گے جناب عیسیٰ اور نہ معلوم کون کون ابھی وہ موضوع نہیں ہمارا اور تیسری روایت یہ ہے وہ بھی بڑی اس کی روایت جاری اصنات بھی بڑی مستند ہیں کہ باب کوفہ میں کوفے میں باب کناسہ باب کناسہ جہاں اس زمانے میں فاسیاں دے کے سر لٹکایا جاتا تھا جہاں جناب مسلم کا سر بھی لٹکایا گیا تھا کناسہ پہ اس کو سلیب دی جائے گی مسلوب کر دے گا امام فاس ہی دے دے گا اب ہم ان تینوں روایتوں کو جمع کر لیتے ہیں کوئی حرد نہیں ایک بات تو تیہ ہے نا کہ دجال آئے گا عیسائیوں میں بھی عقیدہ ہے تمام مسلمانوں میں بھی ہے اور پوری دنیا پہ قبضہ بھی کر لے گا تو اکیلہ تو نہیں کرے گا اس کا بھی لشکر ہے اس کے بھی سپائی ہیں اس کے بھی چمچے ہیں اس کے بھی وہ بھی تو لالچے دے گا یہ حکومت تمہیں دوں گا یہ تمہیں دوں گا یہ تمہیں یہ تمہیں یہ تمہیں لہذا سب یہ باطل قوت ہیں ایک جگہ جمع تو جمع کر لیتے ہیں اس پہ تو عقیدہ ہے سب کا لڑائی ہوگی حضرت عیسی کوئی بات نہیں کیا پتہ حضرت عیسی اس دستے کے سالار ہو اس لشکر کے سالار ہو فاسی دی جائے گی بیت المقدس میں یا کوفے میں کوئی بات نہیں بیت المقدس میں گرفتار کیا جائے پکڑا جائے بیت المقدس میں شکست ہو بیت المقدس میں قریب قریب ہے نا عراق اور اردن یعنی اسرائیل ظاہر ہے وہ قریب ہے وہاں سے نزدیک ہے تو بیت المقدس میں گرفتار ہو اور کوفے لائے جائے اور یہاں پر امام اس کو فاسی پر لٹکا ہے تو یہ مگر جنگ کی مقام ایک ہی جگہ لکھا ہے کہ بیت المقدس اور فلسطین دو نام ہیں یہاں پہ جنگ ہوگی تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیت المقدس میں آخری مارکہ کیوں ہوگا فلسطین میں آخری مارکہ کیوں ہوگا یعنی سارا مہور اور مرکز بنے گا دجال کے مارکے کا یہی فلسطین یہی بیت المقدس اسی لیے ایک فرزند انقلاب نے جب ایک طاقت عراق میں داخل ہوئی دبے پاؤں تو اس نے اسی وقت اعلان کیا تھا کہ یہ آیا نہیں ہے اسے لایا گیا ہے اب یہ آ گیا ہے مگر اپنی مرضی سے جا نہیں سکے گا یعنی اعلان کر دیا کہ آخری مارکے کی ایچ رکھ دی گئی اب کتنا عرف سا لگے لیکن دنیا میں صفات سامنے آتی جا رہی ہیں کہ دجال کا لشکر کونسا ہے اور مہدی کے سپاہی کونسے ہیں زندہ زندہ مردابا محمد محمد ملنطر بس ختم کر دیا ختم کر دیا آج کے مضمون یہی پر یہی سے کل بات کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ بشرت قیدی آیات کیا لامات سامنے آ رہی ہیں لشکر مہدی کسی لشکر کا نام نہیں یہ نہ سمجھے گا میں کسی لشکر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں نہیں وہی صفات کی بات جہاں یہ صفات ہیں تو صفات اب پوشیدہ تو نہیں ہے پس جیسے ہی دجال نے اپنی آمد کا اعلان کیا ہے ابھی پوری دنیا پر قبضہ نہیں وہاں قبضہ کرنا چاہتا ہے بڑھا رہا ہے نا آپ کے سامنے صفات ساری ساری طاقتیں اس کے پاس سارے پھندیں اس کے پاس ساری لالچیں اس کے پاس کسی کو پیسہ دے کے خریدتا ہے کسی کا قلم خریدتا ہے کسی کی زبان خریدتا ہے کسی کا وجود خریدتا ہے کسی کو آزادیاں دے کے یہ چاہتے ہیں یہ نفس پرست لوگ نفس پرستوں کو بھی آزادی دو سب ہو رہا ہے مہم چل گئی ہے کہ نہیں تحریک چل گئی ہے کہ نہیں آزادیوں کی تحریکیں چل رہی ہیں خواتین سب سے آگے آگے کیوں آپ کے سامنے کہ ان کو معذرت کے ساتھ بہت اپنی ماں و بہنوں سے معافی کے ساتھ معذرت کے ساتھ نرم دیل ہے رقیق القلب ہے جلدی متاثر ہو جاتی ہے لہذا ان کو بہکانہ بھی آسان ہوگا لہذا ہی تر ہاتھ نہ لو ان کے ووٹوں کی اکثریت ہے یہ شیطانی حربیں ہیں یہ دجالی حربیں ہیں یہاں نہیں یہاں تو سب ٹھیک ہے وہاں کی بات کرو کوئی ریکارڈ ہو رہا ہے سارا کل کو کوئی کیس ویس بن جائے خامہ خامہ مجھو میں کہاں بھگتتا پھر ہوں گا بھائی سلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر ایک لاہور بچائے آنے کو وہ بھی بند ہو جائے گا اس لئے مشکل ہے میں بزاحت کرتا جانا ہوں یہاں نہیں بات نہیں کر رہا عرب و ممالکی کیونکہ وہاں مجھ میں بابندی لگ چکی یہاں تب آرام سے میں کھل کے کہتا ہوں ان کو کہ یہ وہاں کی بات کرو کہ وہاں یہ سب ہو رہا ہے اب عورتوں کو بھی آزادی دی جائے گی اب عورتوں کے بھی وہ سب کچھ ووٹ کی بات نہیں کرنا اس میں تو خیر بہت سارے وہ ایسے ہیں کہ حق ہونا چاہیے یقین ہے ان کے حقوق ہیں لیکن کس انداز میں دیا جائے حق سوال یہ ہے حق دینے کا طریقہ کیا ہے حق ایسے دیا جائے کہ ان کے جو ان کے وقار اور عزت کی علامت ہو سب سے پہلے تو اس کو چھین لو پہلے اس کو بے عزت اور بے وقت بنا دو بے عزت اور بے وقت تم بھی ہماری جیسے ہو اب یہ خوشہ بے چاری ارے ہم بھی مردوں جیسے لیکن میں اتنا بتائیے کہ جو ڈھنڈورچی ڈھنڈورہ پیٹ رہے ہیں حقوق نصمہ کا پوری دنیا میں جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو عورتیں نماز کیوں نہیں پڑھا سکتی خواتین ہی معمد کیوں نہیں کر سکتی بات بڑی معقول خواتین بھی سوچیں گے بھئی ہم میں کیا کمی ہے ہم بھی حافظ ہیں ہم بھی اتنا عالم ہیں ہم بھی مفتیات بھی میدان میں آگئی ہیں ہم تو بھی مفتیات ہیں تو پھر یہ کیوں ہم سے کیوں نہیں پڑھواتے ہیں نماز ہم پڑھائیں گے سب چلیے چھوڑی دین کی بات اسلام کیا کہتا ہے نہیں کہتا ہے یہ بتائیے ابھی آپ کا پاپ مر گیا پہلا والا انتقال کر گیا یوں کہہ دیجئے ان کا انتقال ہو گیا اسی دنیا بھر کے بڑے جو کارڈینیل کہلاتے ہیں بڑے بڑے جس کو یوں کہہ لیجی کہ ان کے مجتہدین اسی مفتی دنیا بھر سے جمع ہو گئے ویٹیکن سٹی میں کس لیے کہ نیا پاپ مقرر کیا جائے اچھا پاپ تو عورت بن نہیں سکتی نہیں بن سکتی وہ تو بحیثہ لگے کہ وہ تو بنی نہیں سکتی بابندی ان اسی جو آپ کے مشتہدین اور مفتی تھے آپ نے حق دیا ہے کہ ایک بھی عورت شامل ہو جائے جی دیا ہے تو پہلے اپنے گریبانوں میں تو جھانکی ہے کہ آپ نے وہ منصب جو سب سے بڑا منصب ہے مذہبی ہاں چھوٹی موٹی ننز ہو سکتی ہیں مبلغات ہو سکتی ہیں جو مغلصات پھیلاتی پھر ہیں وہ الگ چیز ہے وہ الگ ہے یہ ہیں بہت ساری چیزیں لیکن وہ اس منصب پہ آپ نے دیا عورت کو نہیں کیوں کیوں کیونکہ وہاں آپ بھی جانتے کہ نہیں عقل بھی کہتی ہے شریعت بھی کہتی ہے کہ وہ آخری منصب جو سب سے بڑا منصب ہے اسے نہیں دینا کیوں یہ سنف نازک ہے کیا ہے سنف نازک اللہ نے اسے سنف نازک بنایا ہے رقیق القلب بنایا ہے اسے نرب دل بنایا ہے جلدی متاثر ہونے والا بنایا ہے کچھ کی بات نہیں کر رہا کچھ تو بڑی بھئی افلاتون ہوتی ہیں تاریخ میں گزری ہیں کیسی کیسی گزری ہیں جناب ہمیں کیا اشارہ کروں آپ کو کیا کیا کچھ نہ کر بیٹھیں کیا کیا قیامتیں نہ ڈھا دیں انہوں نے سلوات میری محمد وآل محمد نہیں میں عموم اکثریت میں اکثریت کی بات کرنا اکثر اکثر کی بات کرنا عموم فطرت کی بات کرتے ہیں جب حکم لگایا جاتا ہے تو کلی حکم لگایا جاتا ہے چند پہ نہیں تو چند کی طور پر آپ کہیں کہ فلاں کیسی ہے فلاں کیسی ہے بھئی ہوگی میں وہ بات نہیں کر رہا میں کہنا ہوں بطور کلی حکم بطور کلی کیا ہے سنف نازک ہے رقق القلب ہے نرم مزاج ہے نازک ہے جلدی متاثر ہو جاتی ہے جلدی رحم دل میں آ جاتا ہے فیصلہ جلدی کر لیتی لہذا وہ آخری منصب اسے نہ دو کہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کر بیٹھے دل کی نرمی شامل نہ ہو جائے لہذا اس کو الگ رکھا اس منصب سے مشتہدہ بن سکتی ہے کسی نے دھوڑی روکا لیکن فتوہ دینے کی منصب پہ خاتون کو اللہ نے آپ نے بھی نہیں رکھا کیوں نہیں رکھا ان اسی میں سے آپ کے حساب سے تو چالیس خواتین ہونے چاہیے تھی کتنے صدر آپ کے خواتین گزریں اب تک آزادی کا ڈھنڈیورہ پیٹنے والوں کتنی صدر بن گئی اب شاید پہلی بار کیونکہ احساس ہوا کہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے لہذا آہستہ آہستہ میدان ملاؤ کتنے جرنیل آپ کے لیڈیز ہیں کتنے منسٹرز آپ کے لیڈیز ہیں ہاں ایک ہے مگر وہ سب پہ بھاری ہے مردوں پہ بھی بھاری ہے تو میں نے کہا نا کہ ایک نہ ایک تو ہوتا ہے اسے مثال تو نہیں منایا سکتا ایک ہر دور میں ایسی رہتی ہوگی جو سب مردوں پہ بھی بھاری ہوتی ہوگی مردی بھی پناہ مانگتے ہوں گے اس سے جیسے ہی ابھی ایک ڈائن آکے بیٹھی ہے کیا یہ اس کا پہلے والا مرد وزیر خارجہ بھاگ گیا وہ کام نہ کر سکا جو یہ کرنے پہ تیسے صفاق صفاق عورت یہ اس کی صفاقیت کہ ہستے ہوئے کہتی تھی کوئی بات نہیں یہ تو جنگ میں تو یہ قتل عام ہوتا ہی ہے جب لبنان میں وہ معصوم بچے ایک سو ساٹھ بچے وہ انسان تھوڑی تھے انجیوز خاموش ہیں ان کا کتہ مر جائے کتنی انسانیت ہے لیڈی ڈائنہ اب میں کیا عرض کرو کیسے مر گئی ان کی ہیروین ہے حقوق نصوہ کی علامت ہے کریکٹر کی علامت ہے پتبخت ہے وہ مسلمان جس کے اتنی باتیں چھوٹی چھوٹی زی سمجھ میں نہیں آتی نافہم ہے بے شعور ہے وہ ان کی ہیروین ہے وہ ہیروین ہے اشارے میں پوری داستان سمجھ لیجے دماغوں میں دوڑا لیجے وہ کیا ہے ایک سو ساٹھ معصوم بچے اسکول کے بمباری سے قتل کر دی گئے اور یہ ملونہ کہتی ہے کہ جنگ میں تو یہ ہوتا ہے جنگ میں تو ایسا ہوتا ہے لوگ مرتے بھی ہیں بے گناہ بھی مرتے ہیں اور تمہاریاں بھی دو کس کو پتا کہ کس نے کس کو مارا ہے ایک میں تو یہودی نہیں مرا ورٹریڈ کہیں سے کہیں نکل جائے گی بات یہی تک رہنے دیجئے یہ پھر کھلے گا پنڈورا بکس تو نمالوم کیا کیا نکلنا اس میں سے شروع ہو جائے گا تو اب چھوڑ دیجئے یہی پر سو بات سمجھ میں آئی علامات سامنے ہیں نا نظر آ رہا ہے نا کسی انجیوز کو یہ سب تھوڑی نظر آتا ہے اوہ بڑے صاحب انسان دوست لوگ لہٰذا اس لئے اس منصب کو دور رکھا نصرت کرنے والی بھی گزری مدد کرنے والی بھی گزری ثانی زہرہ اگر کسی کو امامت کا حق ہو سکتا ہے روح زمین پر تو معصوم کونین سے زیادہ کسی کا حق نہیں لیکن انصاف سے بتاؤ چودہ معصوم ہیں امام کتنے ہیں بارہ معصوم کونین کو بھی رسول نینہ علی نے کسی نے امام تو نہیں کہا نا ثانی زہرہ جناب زینب کوئی ہے عالم غیر معلمہ کے منصب کے برابر کوئی علم رکھتا ہے علی کی بیٹی سے زیادہ عقیل بنی حاشم لقب ہے مگر کہیں نظر آئی امامت کیوں جب مسئلہ پوچھنے کی بات آئی تو علی کی بیٹی جانتی ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے مگر دنیا کو بتانے کے لئے کہ منصب امامت پر میرا بھتی جائے ریشیو اے مولا کے چاہنے والوں کبھی دھوکہ مت کھانا ادھر ادھر کی باتوں سے کتنے مقامات پہ ثانی زہرہ دنیا کو بتا رہی ہے کہ میں علی کی بیٹی ہوں میرے بابا نے مجھے آغوش میں بٹھا کے علم بھرا ہے علم دیا ہے اقیلہ بنی حاشم کہا جاتا تھا ثانی زہرہ کو پورے مدینے کی خواتین اپنی مشکلات کا حل ثانی زہرہ سے لیا کرتے لیکن جب اپنا کوئی مسئلہ آتا تھا مقام امامت کی طرف رجوع کرتی تھی کہ یہ میرا امام ہے بھتی جائے چھوٹا ہے مگر میرا امام ہے چوتھے امام کی طرف رجوع کرتی تھی تو ازادارو اس کو یاد رکھنا کہ دجال اپنے سارے حربے لے کے میدان میں آ چکا ہے ہر طرف سے حملہ آور ہے ہم پر یورش کر دیئے بچ سکتے ہو تو بچا لو بچ سکتے ہو تو اپنی نسلوں کو بچا لو اپنے بچوں کو بچا لو یہ ہر جگہ گھس چکا ہے یہ سکولوں میں گھس چکا ہے یہ کالیجوں میں گھس چکا ہے یہ اداروں میں گھس چکا ہے یہ نیٹ کے ذریعے سے کمرے کمرے میں گھس چکا ہے ایک ایک گھر میں گھس چکا کوئی جگہ نہیں چھوڑے اور کتنا شاندار ہے اور کتنا عالی مقام ہے وہ مومن جو ان حرموں سے بچا کر چل رہا ہے اب تک راستے پر اب تک ثابت قدم ہے تو یہ ہے منصب امامت ہر امام بتا کے جا رہا ہے کہ روجو ادھر رکھنا جب صراط مستقیم پر رہو گے نہ تم بہک سکو گے نہ تمہارے بچے بہک سکیں گے اور بس میں شروع بھی میں نے بچوں کے ذکر سے کیا تھا یہاں بھی بچوں کی بات آ گئی اور مجھے حکم بھی یہی دیا گیا ہے کیونکہ دو روز سے تسلسل چل رہا ہے شہزاد حسن کے مسائب کا مسئبت کا کہ آج حسن کے بیٹے کا ذکر ہو جائے آج مجھ سے سوالات بھی بہت سارے بچوں نے کیے تھے اور اپنے اس بھائے سے جس نے شروع میں مجھے خط دے دیا تھا مجھے اسے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے مجھے اسے خط نہ دیا کیجئے اس سے معذرت بھی چاہتا ہوں معافی بھی چاہتا ہوں لیکن ضروری تھا کہ ان کو سمجھا دیا جائے کہ بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے اور سوال کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے یہ ہمارا فریضہ ہے کہ یہ سب باتیں بھی ہم یہاں سے سکھائیں گے کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچائی جاتی ہے اس طرح سے میں نہ کوئی مغرور ہوں نہ میں متقبیر ہوں اپنے سب بچوں کے سوالات کے جواب دیتا ہوں جن کے مجھے آتے نہیں آتے تو کہہ دوں گا مجھے نہیں معلوم میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں تو عزیزو اب اس بچے کا بھی ذکر ہو جائے نا میں نے کل پرسوں کے مسائب میں پڑھا کہ آخر وقت میں امام حسن نے جناب امام فروا کو بلائے ہاں تو جناب امام فروا کی گود میں ایک بچہ ہے دو ڈھائی سال کا اس سے زیادہ کرنے قاسم لیا اپنی گود میں اپنے سینے سے لگایا اور اس کے سر کے گردن کے بازوں کے سینے کے بوسے لئے اور رو رہے ہیں ہزاروں قاتل سلسل روڑے ہیں اس آخری وقت میں امام حسن کہ جب بس اب رخصت ہونے والے حسن جناب امام فروا سے کا امام فروا جبکہ میرے سب بیٹے جو بھی کربلا میں ہوں گے سب شہیدوں میں امام حسن کے سب بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ایک جو زندہ بچے زخمی حالت میں جنہیں حسن مسننہ کہا جاتا ہے وہ زخمیوں نہیں لاشوں میں چھپ رہے تھے جنہیں پوشیدہ ہو گئے تھے تو زندہ بچے تھے اور پھر انہی سے پھر نسل اور دیگر بیٹوں کی بھی پہلے سے اولادیں تھیں اور بھی نسلیں پھر چلی حسن مسننہ سے جناب حسن مسننہ سے جن کی اولاد ہیں کراچی میں جناب عبداللہ شاہ غازی جن کے بارے میں میں کبھی پڑھ چکا ہوں کبھی موقع میں پھر دوں گا حسن مسننہ کی اولاد میں سے پوٹے کے پوٹے ہو جاتے ہیں یہ ان کا شجرہ ہے جناب عبداللہ شاہ غازی کا اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب کراچی جایا کریں امام زادہ ہے جایا کرے قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آیا کریں کیوں یہ ہے اصل میں جالی مزارات کی بات نہیں کر رہا جہاں بھی صوفیاء اکرام اولیاء اکرام جو قدیم ہے وہاں جایا کیجئے بابا کیوں وہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو مت دیکھو کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے مدینے میں میں اس کو دیکھوں گا یہ دیکھو کہ یہاں پر ہے کون آپ توصل تو پیدا کریں حقیقی توصل پیدا کیجئے اس ہستی سے توصل پیدا کیجئے یہ مت دیکھئے کہ لوگ کیا کریں لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ تو کعبے میں بت رکھ دیتے ہیں تو لوگ اس وقت کا مومنین نے کعبے کو چھوڑ دیا تھا زمانہ جاہریت میں بھی ایمان والوں نے کعبے کو نہیں چھوڑا تھا تو قاسم وہ بیٹا دو ڈھائی سال کا ہے جناب ام فروا سے کہا ام فروا میرے سب بیٹے شہید ہوں گے لیکن دیکھو قاسم ابھی چھوٹا ہے کم سن ہے ابھی یہ میری بات نہیں سمجھ سکتا واقعے کربلا ہوگا اور میرا بھائی حسین نرغے آدھا میں گھر جائے گا رسول نے پیشنگوئی کر دی تھی لہذا سب کو معلوم تھا میرا بھائی نرغے آدھا میں گھر جائے گا اور جس کے پاس جو ہوگا بنی حاشم سے وہ قربان کر رہا ہوگا حسین پر ام فروا یہ قاسم میرا خاص حدیہ ہوگا اسے میری نیابت میں میدان میں بھیجنا جناب ام فروا اگر سے سن رہی ہے ایک وسیعت لکھی تعویز کی صورت میں اور بچے کے بازو پہ باندے اور ام فروا ممکن ہے میرا بھائی اجازت نہ دے قاسم کی کمسنی کی وجہ سے حسین اجازت نہ دے تو اگر اجازت نہ دے تو یہ میرا وسیعت نامہ میرے بھائی کو دکھا دینا یہ تعویز بازو پہ بندھا قاسم شعور کی منزل میں آیا اور بس اس بازو کو دیکھتا تھا اس تعویز کو دیکھتا تھا اور بار بار چمتا تھا کہ میرے بابا کی وسیعت ہے پہنچ گیا رسول عربی کی آل رحمت للعالمین کی آل کربلا کے میدان میں پہنچ گئی جیسے ہی بی بیوں کا معلوم ہوا کہ بس اب یہی رہنا ہے کربلا اپنے بچوں کو تیار کرنا شروع کر دیا دیکھو جو ہم سے آئے تھے وہ وقت قریب آ گیا اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ لشکر جمع ہوتا جا رہا ہے چاروں طرف ہزاروں کا لشکر جمع ہو رہا ہے ہر روز نئے دستے نئے رسالے آ رہے ہیں دیکھو اپنے اپنے بچوں کو نصیح حسین پر قربان ہو رہا ہے بزدلی کا تانہ نہ گئی جانا ہے تو ابھی چلے جاؤ جس کو جانا ہے تو جاؤ اور جانے والے چلے بھی گئے اگر آخر میں کتنے بچے بہتر یہ بہتر حسین کے کہنے کے باوجود بھی نہیں گئے حسین نے کیا کیونکہ جب حسین نے کہا کہ میں بیعت اٹھا جاؤ تو ہاتھ جوڑ کے انہوں نے عرض کی مولا حکم دیجئے گا اختیار دیجئے گا کیونکہ اگر امام حکم دے دیتا تو پھر تو اختیار دے دیجئے گا یعنی ہاتھ مولدی پہ چھوڑ دیجئے کہ ہم جائے یا نہ جائے امام نے اختیار دیا اب بھلا علمے سے کوئی جانے والا تھا جانے والے جا چکے اب یہ بہتر بچے شاہ شور ہر خیمے میں داستان رقم ہو رہی ہے خیمے میں کوئی ماں اپنے دو بچوں کو لیے محمد تمہارے بابا ہوتے اپنی ذمہ داری اب صبح شہر سب سے پہلے میدان میں چلے جانا حسین خیموں کے گرد پھر رہے ہیں اور یہ حسین کی نظروں کے سامنے آ رہے ہیں ایک اور جوان ایک جوان تلوار کو تل کر رہا ہے ایک بی بی رو پوچھا شہزادی یہ غلام اب اپنے دا ہے آپ کے رونے کا جناب امی کلس بھائی باس صبح سب پیش کریں گے میں کیا پیش کریں گے پیش کریں گے پیش کریں گے پیش کریں گے آکے قدموں میں بیٹھا اب باس بین کبھی نہیں کہا تھا ہمیشہ جناب امی کلس اے آقا زادی یہ غلام کسی دن کام آئے گا میں ہوں نا میں آپ کی جان ہو جاؤں گا تو اب باس کون ہے بین امی کلسوم کیا حدیعہ اور آگے بڑھے ایک اور خیمے میں کوئی ماں کٹھی اٹھارہ سال جانتا ہے اس نے ایسا بچوں کا کہ ہر ماں کیا اس کے لیٹھا دولا بن جائے بہو بنا کے لیے ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے لیکن اے میرے لائے اب کوئی تمہاری یہ تیرے بات مجھے سرخ ہم نے کل سب سے پہلے علیہ آگے بڑھے کوئی ماں ایک گہوار کاش ملا تلوار اٹھا لیتا سب اپنے اپنے بچوں کو مانوں میں بھیجیں گے مجھے پاس کچھ نہیں ایک چند ماں کالی علیہ سغر کے بارے میں پڑھو آنکھوں میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں وہ پہتے جانے ہیں بے وے حسن ام فروا کا ام فروا کا گود میں سر رکھے لیے اور ماں اسے کنگھی کیے جا رہے ہیں لال قاسم تجھے مانوں میں اتنا بڑا لشکر کیوں آیا ہے اچھا کی جان لینا چاہتا دشمن بڑے بھائی بھی میدان میں مجھے سرخرو کر دے تیرے بابا کی تھی کہ قاسم میدان میں میں جان چھوٹا ہے قاسم تیرے بابا کی آجو یہی چلا جائے قاسم ہے کرا کے کہتے ہیں مادرے گیمی اتمنان میں جان تیرے صبح مجھے میں نے چھوٹا ہے بابا سے جو تیرے وہ کل ہی کے لیے تیرے اور اب ایک جو مجھے کہنی دی کہ شاید قاسم نے یہ کہا ہو اہمار مجھے میدان میں جا کر یہ بھی بتانا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں مجھے بتانا ہے بابا پر جنگ سے تیرانے کا الزام آلو آو دیکھو جس کا کم سنگ ایسی تلوار چلاتا صبح ہوئی ہنگ میں آشور برپا ہوا احسار آوان باب آیدہ حاشمی سب باری باری جا رہے ہیں چند لوگ ہی رہ گئے اب جب کسی شہید کا لاشا آتا ہے پوچھیں اب کس کا لاشا ان سب چیزوں کو میدان حش میں رکھے گی فاطمہ سوال کرے گی پالنے والے یہ کیا تھا میرے بچوں کے ساتھ بار الہا کیا جرم تھا اور بعض جگہ تو اس طرح سے بھی نقل کر دیا جاتا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ کیا ہوا ہوگا ایک بار فاطمہ پلٹ کر دیکھے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیمار ناکھوں کی میہار کھامے آ رہا ہو جو روایت نہیں میں اسے روایت کہہ کر نہیں پڑتا لیکن میں تو اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ہیں فاطمہ کی مسئیبتیں فاطمہ معاف نہیں کرے گی تا کہ قیامت تک باقی رہ جائے کردار لانہ ملت لہ فی دنیا والآخرہ کی کفصیر کر رہی ہے زہرہ نہیں معاف کرے گی ورنہ تاریخ مس ہو جائے گی ورنہ ظالم اور مظلوم کا فرق مٹ جائے گا ورنہ غاسبوں کے چہروں پر نقاب پڑی رہ جائے گی نہیں معاف کیا زہرہ نے سارے ستم جھیلے بس دو چار جملے آپ کی ذہمتیں تمام ارے دروازہ گرا ہوگا بچہ شہید ہوگا کیا زہرہ کے جسم پر اور زخم نہ آئے ہوں گے لیکن عزیزو زہرہ ہے زہرہ اپنی مسئیبت کی باق ہے نا علی سے آخر وقت تک زہرہ نے نہیں بتایا اتنے دن جیتی رہی دروازے پر آگ لگنے کا واقعہ رسول کے وصال سے ایک ہفتے دس دن کے اندر کا ہے دس دن کے اندر اندر کا یہ واقعہ ستر دن یا اسی دن جیتی رہی زہرہ لیکن علی کو معلوم کب ہوا جب علی تخصیل و تکفین میں مشغول تھے اچانک فریاد سنی جب تدفین سے فارغ ہوئے علی واپس آئے تو سوال کیا کسی نے مولا تخزیل و تکفین کے وقت آپ بڑی زور سے چلائے تھے آپ نے فریاد بلند کی تھی آخر کیا معذرہ تھا علی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے ارے کیا بتاؤں جب جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو مرگرہ تھا اس کی کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی انہی ٹوٹی ہوئی پسلیاں کے ساتھ زہرہ نے باقی دن گزارے لیکن کبھی مجھے نہیں بتایا اُن زخموں کے بہت بس آزاد آرو یہ اپنے زخم تھا لیکن کیا مندر رہا ہوگا کرملا میں جب قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے لاشے پھر مجھے یقین ہے کہ حسین بعد میں پہنچا ہوگا دادی زہرہ پہلے پہنچے ہوگی قاسم کے ٹکڑے سمیٹنے میں اپنے حسین کی مدد کرتی جاتی ہوگی خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھا ہے جو میں فروہ نے دیکھا تھا فاطمہ کی اس گنیز نے جب اپنے بچے کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تھے جب گھٹڑی کھلی تھی تو بس یہی جملے تھے پرولتگار اس گنیز کی یہ قربانی خبول کا